بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سوڈٹس کیسے آپ امید ہے کہ آپ لوگوں کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے اور آپ سب لوگ کیونکہ ابھی تو ویسے رمضان شریف آخر پہ ہے تو اس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا میں نے جب سی پی سی آن فنگر ٹپس اور سی ار پی سی آن فنگر ٹپس یہ دو لیکچر جب میں نے ریکارڈ کیے تو سب لوگوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ سب لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ سر کائنڈلی پی پی سی آن فنگر ٹپس اور قانون شہادت آرڈر آن فنگر ٹپس یہ لیکچر بھی آپ کو ریکارڈ کرنے شاہیے لیکن تھوڑا سا ایک مسئلہ اس طرح ہے کہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں سی پی سی یا سی ار پی سی کی یا جوینائل جیسی سسٹم ایکٹ میں نے ریکارڈ کیا تو وہ در حقیقت پروسیجرز تھے تو پروسیجرز کو ایک فلو کے اندر لے کر آنا بہت آسان ہوتا ہے بٹ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا پاکستان پینل کورڈ ہے یہ پی پی سی کا ایک سبسٹینٹیو لاؤ ہے اور سبسٹینٹیو لاؤ کے ہوتا ہے وہ سکیٹرڈ ہوتا ہے وہ کسی فلو میں نہیں آتا اس کی ہر ایک پروویزن دوسری پروویزن سے کیا ہوتی ہے الگ ہوتی ہے لیکن اسپیشلی جو میرے مجسٹریٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں پنجاب سے سندھ سے بلوجستان سے اور اب یہ ایک کے پی کے کا بھی نیا جو گروپ سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ وہ لوگ اور پھر جو وہ لوگ جو میرے پرانے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی کوئی لاؤ گیٹ کی تیاری کر رہا ہے یا کسی بھی کمپیٹیوٹیو ایکزیم کی تیاری کر رہا ہے تو سب لوگوں نے بار بار کہ نہیں اس طرح آپ ایک لیکچر بنائیں اور اس لیکچر کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان پینل کورڈ لاؤ کے سٹوڈنٹس کے لیے شروع سے لے کر آخر تک جب وہ پہلے دن آتے ہیں تو ہمیں یہ تین سو دو کی اٹریکشن ہی لاؤں میں کھیج کر لے کر آتی ہے اور اس کے بعد آخری دم تک یہ پی پی سی ہمارے ساتھ چلتا ہے ایل ایل بی کے اندر اس کی امپورٹرس نو ڈاؤٹ اگر ہم وہاں سے آگے پھر چلے جاتے ہیں لیسنس کے لیے لاگ ایٹ کرتے ہیں اس میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ اور پھر پروسیکیوٹر اگزیم اگر ہم دیتے ہیں کسی بھی لیول کا چاہے وہ پبلک پروسیکیوٹر ہو یا ڈسٹریک پبلک پروسیکیوٹر ہو اٹارنی کا ہو کوئی بھی اگزیم ہو وہاں پر اس کی امپورٹرس آپ لوگوں کے سامنے مجسٹریٹ کا اگزیم تو پھر اس میں پی پی سی آپ کے سامنے ہے ایڈیشنل سیشن جج کا اگزیم تو اس میں پی پی سی کمپیٹیٹل اگزیم تو اس کے اندر پی پی سی اور جو بھی جوب انٹرویوز ریگارڈنگ آپ کے ہوتے ہیں جوڈیشنی ہوتے ہیں پی پی سی کے بغیر مکمل نہیں ہوتے تو اس لحاظ سے آپ کا جو آج کا لیکچر ہے یہ انتہائی اہم ترین لیکچر ہے اور کیونکہ میں نے ایک پورے سال کو اکٹھا کرنا ہے آج ایک دن کے اندر ایک دن اور دن میں بھی کیا دیڑ دو گھنٹے لگ جائیں گے اتنی جلدی آپ نے اٹھنا نہیں تو آج ہم نے اس پورے سال کو لے کر آنا ہے ایک لیکچر کے اندر تو میں آپ کو اس کی کوئی ایک دو چار ٹپس بتاتا ہوں پہلے کہ آپ نے جو یہ لیکچر سننا اسپیشلی جو بگنرز ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ابھی انیشل سٹوڈنٹس ہیں جو سمیسٹر کے ہیں وہ اس کو کیا کریں گے وہ اس سارے لیکچر کے حصے بنائیں گے تو مطلب کس طرح حصے بنائیں گے یہ پہلا پورشن دوسرا پورشن تیسرا چوتھا وہ اس کو کوشش کریں کہ پورشن وائز سنیں جو بلکل زیرو لیول سے سن رہے ہیں اور اسپیشلی جو لوگ ایک بار پی پی سی پڑ چکے ہیں چاہے وہ سمیسٹر کے اندر چاہے وہ اینول کے اندر ان کو چاہیے کہ ایک بار اس کو زیرو سے لے کر انڈ تک وہ لوگ سنیں پھر اس کے بعد کیا کریں اس کو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے جائیں اور پھر سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کو ایسا ایسا میمورائز کرنے کی کوشش کریں یہ اتنا مشکل نہیں ہے پی پی سی آپ کے فنگر ٹپس پر انشاءاللہ آ جائے گا جب آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں گے اس کی جو دوسری ٹپ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مختلف جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی کرنی ہیں اب اس میں اکٹھا کیس طرح کرنا ہے کہ آپ کے جو ایکزیم میں کوششن آتی اسپیشلی جو مجسٹریٹ سیول جج یا ایڈیشنل سیشن جج وہ ایسے کوششنز اٹھاتا ہے کہ جس کی جو پروویزنز ہوتی ہیں وہ سکیٹرڈ ہوتی ہیں پورے لا میں بکھلی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ نے وہاں سے کیا کرنا ہوتا ہے ان کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک کوششن کی شکل دینی ہوتی ہے اور ہم اگر جنرلی وہ سوال دیکھیں میں آپ کو ابھی سوال ریپیٹ کروں گا جو پریویس پیپرز میں آئے بٹ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کنسے مل نہیں رہا لیکن وہ تو پیپی سی کے اندر موجود ہے اسی پیپی سی سے وہ آپ کو سوال ملے گا تو یہاں پر اب کیا ہے کہ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پھر ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور اچھا ابھی تک آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کیونکہ ویڈیو پہ ہے تو آپ سب لوگ اس لیکچر کو ابھی پاس کریں اور ایک عدد کاپی اور پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے کیونکہ اس وقت بورڈ پر جگہ تھوڑی ہوگی اور جو چیزیں میں بتاتا جاؤں گا آپ نے کوسچن وائز ان کو کیا کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے لیکن کاپی سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے دماغ میں بٹھانے پر تو ہم نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے دماغ میں بٹھانا ہے تو پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو کرتا ہوں سیکویس میں لے کر چلتا ہوں تو پہلے دیفینیشنز آتی ہیں اور دیفینیشنز جو آتی ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں تو ابھی اس میں کچھ میرے جو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں جو ابھی اللیل بی کے اندر نئے ہیں تو جب وہ دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائے چاہیے آپ ہمیں ایک آپ کو مزر کی بات بتاتا ہوں کہ میں سب سے لیکچر ریکارڈ کرتا ہوں لفظ یوز کرتا ہوں تو کچھ جو چھوٹی بچی ہیں جو میری سوڈنٹس ہیں تو وہ کہتے ہیں سر آپ ہمیں بھول جاتے ہیں آپ جو ان اپنے شہزادوں کو یاد رکھتے ہیں اور آپ اپنے شہزادیوں کو بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے میں آج سٹارٹ لیتا ہوں لیگل لینگویج میں ان کو کیا بتاتا ہوں سیکشن ایٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بھی یہ جو سیکشن ایٹ دیفینیشن کلاس ہے پاکستان پینل کورڈ کی یہ سیکشن ایٹ کے مطابق میرے شہزادے کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سیکشن ایٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سیکشن ایٹ آپ کا ہے کس کے ریلیٹڈ ہے جنڈر کے ریلیٹڈ ہے اور جنڈر کے ریلیٹڈ کیا ہے جنس کے ریلیٹڈ اور پی پی سی کا سیکشن ایٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب اس قانون میں آپ کو شی کا لفظ نظر نہیں آئے گا دے کا لفظ نظر نہیں آئے گا اٹ کا لفظ نظر نہیں آئے گا اس قانون میں اگر کچھ آپ کو نظر آئے گا تو وہ صرف ایک چیز ہوگا اور وہ ہوگا ہی اور اس ہی کا مطلب ہے شی بھی دے بھی اٹ بھی جان بے جان سب کے لیے اس پینل گورن میں کیا لگا ہی تو جب میں نے کہا ہی تو اس کا مطلب ہے میرے شہزادے بھی شہزادیا بھی اور کچھ میرے جو بزرگ بادشاہ سلامت ہیں اور کچھ جو ابھی میری وہ جو آنٹیا ہے جو ملکہ کی صورت میں ہیں تو سب کو میں مخاطب کر رہا ہوں شہزادے میں کیونکہ یہاں پر کیا ہو گیا ہی کا مطلب کیا ہو گیا اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کو اس پر ایک بڑا مزے کی بات بھی ہوئی کہ کسی نے جا کر عدالت میں کہا کہ جناب آپ مجھے کیسے سزا دے سکتے ہیں لاؤں میں لکھا ہوا کوئی عورت چلی گئی اس نے کہا جی لاؤں میں لکھا ہوا ہی ویل بھی پنشٹ آئی ایم ناٹ ہی آئیم شی تو انہوں نے کہا کہ بی بی جا تم نے شاید سر عمر کا لیکچر نہیں سنا تھا سیکشن ایٹ اس نے پڑھایا تھا اور سیکشن ایٹ کے اندر شروع میں ہی کیا تھا جنڈر کے بارے میں تھا کہ جنڈر کا کیا مطلب ہے جنڈر کا مطلب ہے کہ ہی کا لفظ اگر آپ کو پاکستان پینل کوڈ میں نظر آئے گا تو یہ شی کے لیے اٹ کے لیے کمپنی کے لیے دے کے لیے جاندار کے لیے بے جان کے لیے کسی بھی چیز کو مخاطب کرنے کے لیے کیا لگے گا ہی لگے گا اگر ہز ہوگا تو ہزہر کے لیے بھی ہوگا اور دیر کے لیے بھی ہوگا اور اٹس کے لیے بھی ہوگا تو یہ جنڈر سے ابھی آپ لوگ امید ہے کہ جو تھوڑے سے مجھے وہ گلے شکوے کرتے ہیں آج کے بعد جب میں کہوں گے میرے شہزادے تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ میرے سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں مخاطب کر رہا اچھا جیے ابھی ہم چلتے ہیں مین لیکچر کی طرف لیکن اب کیونکہ لیکچر کے شروع میں تھوڑا سا پورشن تھا ٹیکنیکل اب وہ ٹیکنیکل پورشن جو اسپیشلی میرے جو مجھے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے کیونکہ ان کو کچھ چیزیں میں نے سمجھا نہیں ہے تو وہ میں تھوڑا سا اس کو بعد میں لے جاتا ہوں آخر تک لے جاتا ہوں تو ابھی میں پہلے وہ چیزیں جسکس کرتا ہوں کہ جو یہ جو میرے ننے مونے سٹوڈنٹس بھی اور اسپیشلی جو آپ لوگ بھی ہیں سارے سب کے لیے امپورڈنٹس ہیں تو یہ چھوٹے جو لوگ ہیں جو یعنی کے اللی بی والے ہیں تو صرف اللی بی میں تو نہیں پڑنا نا آگے چل کے کیا کریں گے آپ لوگ آگے چل کے definitely آپ نے prosecutor اور judge اور پتہ نہیں کہا تک انشاءاللہ جانا ہے تو اس کو save کر لینا پتہ نہیں میں بڑھا بند ہوں کب تک زندگی ہے دوبارہ ایسا lecture upload کرتا ہوں یہ نہیں کرتا تو یہ آپ کو ہمیشہ ساری زندگی جب تک آپ law میں چلتے رہیں گے آپ کے کام آئے گا اور ایک category تمہیں بھول گیا میرے وہ سارے پولیس والے بھائی جن کو میں کلاس میں ہمیشہ تنگ کرتا ہوں اور عجیب عجیب الکاواد سے میں ان کو مخاطب کرتا ہوں تو یہ lecture پولیس والوں کے لیے بہت ہی important ہے کیونکہ اکثر وہ wrong جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں sections دفعات لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا ہے کہ یہ lecture سننے کے بعد کافیت تک آسانی ہو جائے گی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے lecture کی طرف کہ جس کو میں شروع کہاں سے کروں گا میں شروع کروں گا punishment سے کہ type of punishment کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کو آگے لے کر چلوں گا لیکن یہاں پر ایک اور tip چھوٹی سی بتا دیتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ دو خانے چھوڑے تھے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ مختلف بنچز بنانے ہیں مختلف گچھے بنانے ہیں مطلب کیا ہے کہ different provisions کو کیا کرنا ہے ہم نے اکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے اور پی پی سی ہے کیا پاکستان penal code یہ offense book ہے یہ offense کے بارے میں بتاتی ہے اور offense کے اوپر ایک شرط لگاتی ہے کہ کوئی بھی offense اس وقت تک offense نہیں ہوتا کہ جب تک وہ جو ہم نے پچھلے سی ار پی سی والے لیکچر میں essential پڑے تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب تک اس میں منزریہ نہ ہو ایکٹسریہ نہ ہو اور اس کے بعد اس میں کنکرنس نہ ہو حارم نہ ہو لگیلیٹی نہ ہو پنشمنٹ نہ ہو تب تک offense مکمل نہیں ہوتا لیکن اب کچھ ایسی stages بھی ہمیں پاکستان penal code نے بتائی ہیں کہ جب even at the stage of the preparation کہ only منزریہ تھا but منزریہ کو offense بنا دیا گیا on the very initial stage اور کچھ ایسے تھے کہ جہاں پہ harm ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا but صرف کیا ہوا تھا attempt ہوئی تھی اور attempt کو کیا classify کر دیا attempt کو classify کر دیا کس کے طور پر attempt کو classify کر دیا ایک offense کے طور پر تو کیا ہو گیا ہم نے preparatory stage کو الگ سے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے offenses یہ سوال magistrate کے پیپر میں آیا ہے میں end پہ جا کے کروں گا تو جو magistrate والے students ہیں وہ ضرور اس کو سنیں گے کیوں سنیں گے کیونکہ یہ جو دونوں سوال میں نے بتایا ہے کہ یہ جو what is preparatory stage of the offense کہ کیا only preparation پر کسی کو offense کی سزا مل سکتی ہے تو yes مل سکتی ہے اور چار section ہے پاکستان penal code کے انتر جو آج میں نے آپ کو نکال کر دینے ہیں پھر اگلی بات یہ آتی ہے کہ جی کہ attempt کے اوپر attempt میں غلطی سے اگر کوئی شخص پاکستان penal code کی section 511 تک جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہوجی بس 511 attempt ہے اوہ بھائی نہیں 511 کیا کہتا ہے کہ جہاں جہاں پر PPC میں attempt کی سزا بیان کی گئی ہے اس سے ہٹ کر 511 ہے مطلب کہیں پر بیان تو کی گئی ہوگی تو وہ چار الگ section ہے جہاں پر attempt کی کیا کی گئی ہے سزا تو چار preparation والے section ہوگے اور چار section کیا ہوگے attempt والے تو جب تک آپ یہ magistریٹ والے لوگ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تب تک آپ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی بندہ اس کے نمبر دے گا لیکن ابھی ہم start کرتے ہیں PPC کے main جو topics ہیں punishment سے start کرتے ہیں تو اس کو وہی کیا کریں گے ہم step wise کریں گے آپ لوگوں کے سانی کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے سانی کے لیے اسی چیز کو zoom کر دیتا ہوں focus کر دیتا ہوں کہ جو وہ چیز میں نے آپ کو پڑھانی ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کیونکہ اب یہ پورا board اگر میں لے کر چلوں گا تو blur آئے گا اتنا اچھا وہ result آپ کے پاس نہیں آئے گا تو آپ لوگ وہ تنگ ہوتے رہیں کہ ویسے میں اس کی پکچر شیئر کر دوں گا بٹ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ punishment سے start کرتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو zoom کروں گا اور zoom کر کے آپ کو punishment کی طرف بتاتا ہوں تو zoom کرنے سے پہلے میں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں یہ lecture ویسے میں نے دو دن پہلے ریکارڈ کرنا تھا لیکن دیر اس وجہ سے ہوئی کہ میرے جو والد محترم ہے ان کی برسی تھی ویسے جو بائی پروفیشن میں کیا تھا اس کے بعد انہوں کی خواہش تھی کہ ان کے اولاد میں سے کوئی بندہ کیا کرتا ان کے اولاد میں سے کوئی بندہ جو یہ lecture شیپ اور اس چیز کو جوائن کرتا بٹ میں تو انجینرنگ کی سائٹ پر تھا بٹ انہوں نے جب مجھ میں دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں عمر تم چھوڑو اور تم کیا کرو تم یہ lecture شیپ کی طرف آؤ اور تم نے اس کے اوپر کیا کرنا اپنا فوکس کرنا ہے تو آج اگر میں یہاں پر ہوں تو اپنے والدین کی دعاوں کی وجہ سے میری والدہ محترمہ تو حیات ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور اسپیشلی آج آپ لوگوں سے ریکویسٹ نے کیونکہ میرے ابو کی برسی بھی تھی تو آپ لوگوں نے ان کے لیے سپیشل مغفرت کی دعا کرنی ہے کیونکہ اگر آج میں یہ lecture آپ کو ڈلیور کر رہا ہوں اور انجینرنگ چھوڑ کر لوگ کے اندر آئے ہوں تو یہ صرف میرے والد محترم صاحب کی وہ خواہش ہے کہ جس کے اعترام کے لیے میں آج یہاں پر کھڑا ہوں تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مین لیکچر کی طرف میں پاس کر کے اس کو کیا کرتا ہوں فوکس کرتا ہوں پھر ہم اس کو انشاءاللہ آگے لے کر چلتے ہیں جی تو اب ہم آتے ہیں پنشمنٹس کی طرف سیکشن فیفٹی تھری پاکستان پینل کورٹ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یہ ڈیل کرتا ہے پنشمنٹ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے لیے زوم کر دی تھا کہ آپ کو بھی صحیح طرح نظر آج ہے یہ انتہائی اہم ترین ٹوپک ہے سندھ کے پیپرز میں کچھ چھے بار جو آپ کی مجیسٹریٹ کی پیپر اس میں آیا ہوا نائنٹی ایٹ سے لے کر آج تک اس کے علاوہ اللہ بی کے بھی آپ ہر پیپر کے اندر یہ دیکھیں گے کہ اگر ٹائپس ڈیریکٹ نہیں آئے تو کیا ہوا ہے اس نے اس کے اندر سے کسی چھوٹی چیز کو ڈیفینیشن میں بٹ یہ ایک انتہائی کمپلسری ٹوپک اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے تو سیکشن ففٹی تھری ان سزاؤں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جو پاکستان پینل کورٹ کے مطابق کسی بھی شخص کو کیا ہے دی جا سکتی ہیں تو کون کون سی سزائے ہیں جو سیکشن ففٹی تھری کے مطابق کیا کیا جا سکتا کسی کو تو ابھی اس لیکچر میں ہم نے کرنا بھی کیا ہے کہ پہلے میں سٹیپ وائز بیسک کنسپٹس آپ لوگوں کو تھوڑ تھوڑے کلیر کروں گا اور پھر ہم اس کو جوڑیں گے اور جوڑ کے ہم اس کو کیا کریں گے یاد کرنے کا ایک طریقہ سیکھیں گے کہ اب ہم نے اس چیز کو یاد کیسے کرنا جو ہمارا فوکس اس کو آج انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے یاد کرتا ہے تو سیکشن ففٹی تھری سے ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سیکشن ففٹی تھری کیا کرتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف پنشمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کون کون سی سزا پاکستان پینل کورڈ کے مطابق کسی بھی شخص کو دی جا سکتی ہے تو دس قسم کی کتنی پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹین ٹائپس آف پنشمنٹ ہی پرسکرائبڈ انڈر پاکستان پینل کورڈ کون کون سی سزا نمبر ون کیا ہے کساس نمبر ٹو کیا ہے دیت نمبر تین کیا ہے ارش نمبر چار کیا ہے دمن اور نمبر پانچ کیا ہے تازیر اس کے بعد نمبر چھے کیا ہے ڈیت نمبر سات کیا ہے لائف امپریزنمنٹ نمبر آٹھ کیا ہے امپریزنمنٹ یعنی کہ کیا ہے قید نمبر نو کیا ہے فور فیچر کس کا فور فیچر فور فیچر آف پراپرٹی اور نمبر دس کیا ہے یہ ہے فائن تو پہلے اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ جناب کتنی سزائے ہیں پاکستان پینل کورڈ کے اندر ٹوٹل دس سزائے کتنی سزائے دس سزائے ہیں پاکستان پینل کورڈ کے اندر کساس دیت ارش دمن تازیر کساس دیت ارش دمن اور تازیر اس کے بعد ڈیت سینٹنس اس کے بعد لائف امپریزرمنٹ امپریزرمنٹ فور فیچر آف پراپرٹی اور فائن یہاں پر رو کر دو بار اس کو اب دہرا لیں تو کتنی سزائے ہیں دس تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں شارٹ شارٹ کر کے کساس کوپی دا سیم عدلے کا بدلہ جو کیا اس کو وہی کرو جان کے بدلے جان اور زخم کے بدلے زخم دیت کیا ہے دیت ہے بلڈ منی اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے کتل کے بدلے کتل کے بدلے بھی اس کو کہہ سکتے لیکن یہ ایک سزا ہے تو کیا ہے کہ جو اگر کسی کو قتل کیا جائے گا تو اس شخص کو جو آپ کا قاتل ہے اس کو کہا جائے گا کہ سزا کے طور پر وہ دیت اور دیت کتنی ہوتی ہے یاد رکھ لیں یہاں پر یہ ہوتی ہے تیس ہزار چھ سو تیس گرام کیا چاندی اور اس کی کیا ہے قیمت جو یکم جولائی کو ہوگی اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں اس کی منیمم لیمٹ ہے زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی تو دیت زیادہ کیا ہے وہ شازیب قتل کیس ایک کیروڑ ریمن ڈیویس والا کیس یاد ہے نا اس میں کیا تھی بیس کیروڑ تو زیادہ کی لیمٹ نہیں ہے بٹ لیمٹ کس چیز کی ہے کم کی ہے تو کیا ہو گیا کساس ہو گیا دیت ہو گیا اچھا یہاں پر بھی کنفیشن آتا ہے ارش اور دمن کا اچھا دیت ارش دمن یہ تینوں کمپنسیٹری ہیں جب میں نے کہا کہ کمپنسیٹری تو مطلب اس کے بدلے میں کیا ہوگا آپ کو پیسے اچھا اس کا جو لیکچر ہے نا وہ الگ سے موجود ہیں پی پی سی کے لیکچر آپ لوگ وہاں پر تفصیل میں بھی سن سکتے ہیں یہاں بھی میں شاٹ کروں گا سمپ کروں گا تو ارش اور دمن بھی کیا ہے کمپنسیٹری ارش کیا ہوتا ہے فکس ہوتا ہے اور دمن کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈسکرییشن آف کوٹ ہوتا ہے مطلب عدالت کی کیا ہوتی ہے مرضی صرف مین فرق بتاتا ہوں کہ ارش وہ کمپنسیٹری جو فکس ہے فکس ہے لیکن دیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسے کہ اگر کوئی بندہ کسی کوئی شجا دمیغہ شجا دمیغہ کیا ہے کہ بندہ پاگل ہو گیا تو اس کے اوپر کیا لگے گا اس کے اوپر ارش لگے گا آدھا دیت کا کتنا آدھا تو یہ دیت کا آدھا ہی رہے گا دیت کسی کی تیس لاکھ ہوگی کسی کی تین کروڑ ہوگی تو اسی صاحب سے کیا ہوگا اس کا آدھا ملے گا تو ارش کیا ہوتا ہے یہ فکس ہوتا ہے بٹ ڈیپینڈز اپون دیت لیکچر وہاں پر تفصیل سے سن لیں کیونکہ میں یہ پرزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ میرے وہ لیکچر سن چکے ہیں جس نے نہیں سنے پہلے وہ لیکچر سنے پھر ہم ان کو اس میں کیا کرنے آیا جوڑنے آئے ہیں آپ کو میں نے ایج ٹپس بتانی ہے کہ اس کو یاد کیسے رکھنا ہے صرف ایک شارٹ ویو لے رہا ہوں تاکہ آپ کیا کر سکے آپ جو لوگ لیکچر نہیں بھی سنکا ہے تھوڑا سنکا دماغ کھول جائے دمن کیا ہے دمن کیا ہے یہ ہے جناب جس کریشن آف دا کورٹ عدالت دیکھی گئے زخم کس کو لگا کتنا ٹائم لگے گا اس کو ریکاور ہونے میں اس کے مطابق عدالت جو ہے وہ دمن لیکن یہ کیا ہے عرش اور دمن کمپنسیشن ہے جو کس کو ملتی ہے وکٹم یہ زخم پر ہے اور یہ قتل پر ہے فرق کیا ہو گیا دیت قتل پر عرش اور دمن کس پر یہ زخم پر اس کے بعد تازیر تمام وہ سزائے جو ان سے ہٹ کر اگر عدالت کسی کو دیتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ تازیر ڈسکرییشن آف دا کوٹ ڈیتھ سینٹنس ڈیتھ سینٹنس میں کیا ہے پھانسی لگانا اچھا یہ آپ ایک چھوٹی سی بات کلیر کرتو کساس میں بھی تو جان کے بدلے جان تھا تو ڈیتھ میں پھانسی الگ سے کیوں آگے ایک ہی سیکشن میں دو بات اور کساس ابھی اسلامی نہیں ہے کساس کہا پر موجود ہے پاکستان پینل کوٹ میں تو یہ تازیراتیں پاکستان کے مطابق سزا ہے تو کساس اور ڈیتھ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کساس میں ہوتا ہے جب آپ کسی کو قتل کریں گے جان کے بدلے جان بٹ جب آپ ڈیتھ سینٹنس کی بات کریں گے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی جان لی ہو کسی اور بھی جورم پر ہائی جیکنگ وغیرہ پر آپ کو کیا ہو سکتا ہے ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے لائف امپریزنمنٹ ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے پچیس سال اس کو کہتے ہیں جو لوگ وہ آدھا دن آدھی رات ہرگز نہیں ہوتا ہر سال میں کچھ مافی ہوتی ہیں ایدوں کے اوپر اس کے علاوہ اور ایوٹس کے اوپر جب یہ وزٹ وغیرہ ہوتے ہیں وزیر جیل خانہ جاد صدر وزیر اعظم کا تو تھوڑی تھوڑی مافی ہوتی ہے وہ مافی مل کر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو سزا ہے وہ پچیس کی بجائے بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سال میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن اور رات ہوتا ہے تو لائف امپریزنمنٹ پچیس سال اس کے بعد امپریزنمنٹ دو قسم کی ریگورس اور سمپل سادہ یا کہہ دے بامشکت میکسیمم چودہ سال اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے فور فیچر آف پروپرٹی جب آپ اپنی جائداد جان بوجھ کر کسی ایسے غیر ملکی اناثر کو دے جو آپ کے ملک کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا آپ کی جائداد کو کیا کیا جا سکتا ہے ضبط کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد فائن کیا ہے کہ آپ جو اکثر افنس دیکھیں گے پبلک ٹرنکویلٹی والے جیسے تھیفٹ ہے روبری ہے ڈکیٹی ہے تو ہر افنس کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا فائن نظر آئے گا تو فائن اور ارش دمن میں کیا فرق ہے ارش دمن وکٹم کو جاتا ہے اور فائن جاتا ہے خانہ سرکار کے اندر یہ ہوگی جانب ہمارا سیکشن فیفٹی تھری آج میں نے صرف یہ بتانا تھا زیادہ تفصیل نہیں آگے نہیں بتاؤں گا سیکشن فیفٹی تھری کے مطابق کتنی سزایاں ٹوٹل دس سزایاں کون کونسی کساس دیت ارش دمن تازیر ڈیت لائف ایمپریزنمنٹ فور فیچر آف پروپرٹی اور فائن یہ ہوگیا سیکشن فیفٹی تھری ساتھ تھوڑا سا فیفٹی ایٹ چیپٹر پورا کر دیتے چیپٹر تھری کی بات کر رہے ہیں چیپٹر تھری ہمارا جو ہے وہ فیفٹی تھری سے لے کر آگے سیونٹی فائیو تک ہے تو تھوڑا سا ہمیں اس کو ایسے ایسے بلکل ہے ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ فیفٹی فور فیفٹی فائیو کیا ہے تو اگر ہم بات کریں فیفٹی فور فیفٹی فائیو کی تو فیفٹی فور ایک پروینشل یا فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے سزا کو تبدیل کرنے کا سزا کو تبدیل کرنا کیا کہتے ہیں کمیوٹیشن آف سنٹنس کیا اس کو کہتے ہیں کمیوٹیشن آف سنٹنس لیکن یہاں پر کونسی سنٹنس ہے یہاں پر ڈیتھ سنٹنس کو کمیوٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اور یہاں پر کس کی بات کی گئی ہے یہاں پر ہے لائف امپریزنمنٹ کی مطلب کیا ہے سادہ الفاظ میں میں کیا کہوں سزا کو تبدیل کرنا تو آپ کی پروینشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی سزا جو کسی ایک بندے کو سنا دی گئی ہو اس کو اس بندے کی مرضی کے بغیر تبدیل کر سکتے ہیں لیکن جو سزا پرسنل پرائیویٹ ایفنسز میں ہوتی ہے قتل والی ہٹ والی جو آپ کا چپٹر سیونٹین ہے ہم نے آگی چلنا کدھر آگیا ہے چپٹر سیونٹین یہ ہے جو آپ چپٹر سولہ جو چپٹر سولہ کی سزائیں ہیں یہ ساری پرائیویٹ ہیں یہ نہیں تبدیل کرے گی یہ تبدیل کرنے کے لیے وکرم سے پوچھا جائے گا اس کے علاوہ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا تو یہ تبدیل کرنے کا قصہ کیوں ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں کیا ہوا کہ پاکستان میں ڈیتھ سنٹینس پر کیا لگ گیا بین لگ گیا اب اگر ڈیتھ سنٹینس پر بین لگ گیا اور ایک شخص کو سزا ہوئی تھی پھانسی کی تو کیا اس کو بری کر دیے جائے کیونکہ ڈیتھ سنٹینس تو ختم ہو گئی ہے اب تو اس کو بری ہو جانا چاہیے لیکن وہاں پر آیا سیکشن ففٹی فور کہ نہیں بھائی اگر آپ اس کو ڈیتھ نہیں دینا چاہتے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے کسی بھی سزا کے ساتھ یہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیتھ سنٹینس نہیں دینا تو اس کو کس کے ساتھ بدلنا ہے کسی بھی سزا کسی بھی سزا میں کیا ہے ڈیتھ سنٹینس کے بعد آگے عارتی کونسی ہے لائف امپریزنمنٹ والی تو ڈیتھ سنٹینس کو کسی بھی سزا کے ساتھ اور لائف امپریزنمنٹ کو بدلا جا سکتا ہے کتنے کے ساتھ چودہ سال تک کسی بھی سزا کے ساتھ میکسیمم چودہ سال تو یہ بدلنے کی ضرورت کب آتی ہے اگر اس بندے کا بیہیوئیر اچھا ہے یا کچھ ایسا ہے تو سرکار اس کی سزا ماف کر کے اس کو بدل سکتی ہے یہ اختیار ہے کس کا پروینشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا تو یہ ہوگی چون اور ہمارا پچپن تو پچپن اے کیا ہے یہ جناب ہمارے صدر کے پریولیج ہے کس کا پریولیج ہے صدر کے اختیارات خصوصی اختیارات جس کو آپ کہتے ہیں پریولیجز آف دا صدر ففٹی فائیو اے کہ پریزیڈنٹ کسی بھی شخص کی سزا کو ماف کر سکتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں وہ سزا ماف کرے گا کہ جس میں پرائیویٹ افینس انوال نہیں ہوگا یہ نہیں کہ کسی قتل کی سزا ماف کر دی جائے ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو سرکاری افینسز ہیں جو پبلک افینسز ہیں جہاں پر سرکار پارٹی ہے وہاں پر تو وہ ماف کر سکتا ہے بٹ جدر ایک پرائیویٹ شخص کا رائٹ انوالو ہے وہاں پر صدر کی پاس یہ اختیار نہیں ہے تو آج آپ کو پتا چل گیا چون اور پچپن کیا ہے ففٹی فور ففٹی فائیو یہ آپ کے پروینشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے کس کے لیے تو کمیوٹ دا سنٹنسز اب جو مجسٹریٹ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھیں ایک پیپر میں سوال آیا تھا تو آپ نے پیپی سی تک نہیں رہنا کیونکہ جو مجسٹریٹ کے لوگ ہیں وہ کوئی بھی سوال اٹیمٹ کرتے ہوئے لاز کو جوڑیں گے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے چون اور پچپن کو اٹھانا ہے اور لے جانا ہے سی ایر پی سی کے ساتھ ملانا ہے اور کدھر ملانا ہے تین سو سینتیس پالڈن والا جو اکمپلس والی اور چار سو ایک چار سو دو کمیوٹنس آف دا سنٹنس کہ جس میں اگر ایک بندہ ایک پہلے سے جیل میں موجود ہے کوئی سزا کاٹ رہا ہے اس کو دوبارہ کسی اور جرم میں سزا ہوتی ہے تو گورنمنٹ چاہے تو پہلی سزا کو ادھر ہی روک دے اور دوسری سزا کو وہاں سے کیا کرے سٹارٹ کر دے وہ مطلب جوڑ کے پڑھنا ہے ملا کر پڑھنا یہ سپیشلی مجسٹریٹ والوں کے لیے سوال ہے کیونکہ یہ پیپر میں آیا ہوا ہے ففٹی فور اور ففٹی فائیو کہ یہ جو ففٹی فور اور ففٹی فائیو ہے یہ ففٹی فور اور ففٹی فائیو کو ملا کر پڑھا جائے گا سی آر پی سی تین سو سین تیس چار سو ایک چار سو دو کے ساتھ تو یہ بن جائے کہ کمیٹنس آف دا سنٹنس کا پورا ایک سوال تو یہ کیا ہے سزاؤں کو کیا کرنا تبدیل کر دینا ایک سزا کو دوسری سزا کے ساتھ تو پھر میں نے تہتر چوہتر بھی لکھ دیا قیدے تنہائی جس کو ہم انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ سولیٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتا ہے قیدے تنہائی قیدے تنہائی میں مجھے تیری یاد آئی تو قیدے تنہائی تنہائی میں نے کیسے لکھ دیئے اچھا جناب قیدے تنہائی سولیٹری کنفائنمنٹ کی ایک آپشن موجود ہے سیکشن سیمٹی تھری سیمٹی فور تو یہ ففٹی تھری میں اویل اچھا ہم یہاں پر آپ کو ایک مزے کی بات بتاتو کہ جب بھی question آتا ہے write a note on the punishment تو ہر بندہ section 53 کو لکھ کر آ جاتا ہے کوئی بھی 73 74 کو نہیں لکھتا بٹ آج کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے میں نے آپ کو ایک چیز شروع میں کہی تھی جب آپ کو میں نے یہ تیاری سٹارٹ کروائی تھی examination کی ایک wow factor اور wow factor کیا ہوتا ہے ایک ایسی چیز پیپر میں آپ نے دینی ہوتی ہے جو کسی اور student نے نہیں دی کیونکہ آپ جب کوئی ایسی چیز دیتے ہیں تو پیپر چیک کرنے والا کہتا ہے کہ اس نے کیا چیز اب میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جو بندہ جب تک 73 اور 74 کا types of punishment میں ذکر نہیں کرے گا question incomplete ہے تو میں اس کو کبھی بھی 100% نمبر نہیں دوں گا تو 73 اور 74 کے قید تنہائی جو maximum 3 ماہ تک ہو سکتی ہے جب کسی شخص کو کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو اس میں 3 مہینے کا عرصہ جو ہے different intervals میں اگر سزا 6 مہینے سے کم ہے تو 1 مہینہ 12 مہینے سے کم ہے تو 2 مہینے اور اگر ایک سال سے زیادہ جتنی بھی سزا ہے اس میں 3 ماہ سے زیادہ کیا ہے وہ آپ کی قید تنہائی یہ کب ہوتی ہے قید تنہائی کہ اگر وہ مجرم اس نویت کا ہے کہ جس سے وہ کہتا ہے گا نہیں جناب یہ باقی لوگوں کو نقصان پہنچائے گا ان کا mind setup خراب کرے گا کچھ ایسا تو اس کو قید تنہائی میں ڈالی جو ایسا جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر کیا کر دیا جاتا ہے قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے تو 73 اور 74 کیا ہے قید تنہائی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور section 75 again for magistrate candidates and additional section جج والے لوگ بہت important section ہے اس قسم کے سوال پیپروں میں آتے ہیں وہ درمیان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ جب آپ پیپر پڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو پہلے کیوں نہیں میں نے دیکھا تو آج میں نے وہ پہلے کیوں والی چیزیں آپ کو دکھائی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ پہلے کیوں میں دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پیپر کے اندر آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور وہ پہلے کیوں میں کیا ہے section 75 ہے enhancement of punishment کیا ہے جناب یہ یہ ہے enhancement enhancement of punishment مطلب کیا ہے سزا کا بڑھانا سزا کا بڑھانا تو کوئی بھی شخص جو chapter 12 اور chapter کیا ہے آپ کا 17 اب chapter 12 کدھر گیا آپ کو نظر نہیں آ رہوگا chapter 12 ہے جو آپ کے counterfeiting of the kind ہے اور chapter 17 ہے offenses against the property تو جو شخص پہلے سے ان میں سے کسی یعنی چوری ڈکیتی روبری یا سرکار کی مہر بنانے کے یا کوئی آپ کے counterfeiting میں کیا کر چکا ہو already تین سال تک سزا پہلے کاٹ چکا ہو اور اس کو عقل نہیں جائے وہ دوبارہ پھر جرم کرتا ہے تو اب اس کی سزا کو بڑھا کر چودہ سال یا life imprisonment تک کیا جا سکتا ہے یہ چیز آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا تو section 75 کو اپنے غور سے دیکھنا ہے تو یہ کیا ہے enhancement of the punishment ان تمام چیزوں کی اوپر punishment والا lecture commutants of sentence والا lecture اور اس کے بعد جناب ہمارا جو ہے وہ enhancement of the punishment یہ الگ لگ lectures موجود ہیں آپ لوگ تو یہ ہمارا کیا ہوگے ہم نے chapter sorry ہم نے chapter 3 کو کیا کر لیا ہے ہم نے chapter 3 کو کر لیا ہے complete کر لیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ section 53 کس کے ساتھ ہے اب جو آپ نے یاد اب وہ یاد رکھنے والی باتیں section 53 10 سزاؤں کے بارے میں بتاتا ہے section 54 section 54 کیا کرتا ہے آپ کا section 54 آپ کو بتاتا ہے commutants جس میں سزائے موت کو بدلنا کسی اور سزا کے ساتھ اس کے بعد جو 55 وہ عمر قیاد کو بدلنا 14 سال والی سزا یا اس سے کم سزا کے ساتھ 70 درمیان میں پھر کچھ چیز ایسی جو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے 73 74 solitary confinement کے ساتھ اور 75 کے کن کیس صرف دو کیس جب آپ کا chapter 12 اور 17 counterfeiting اور جو آپ کے property کے fences اگر کوئی شخص repeat کرے جس میں پہلے بھی 3 سال تک سزا لے چکا ہو تو اس کے سزا کو بڑھا کر سخت کیا جا سکتا ہے عمر قید تک بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ افیس دوبارہ کر رہا ہے تو اب اس سے آگے چلتے ہیں اگلا جو topic ہے وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو ابھی 20 کے 20 section کیا کرنے یہاں پر لے کر آنے اگر نہ آئے تو بس میں نے پڑھانا چھوڑتے ہیں آپ نے مجھے commits میں بتانا کہ آپ کے وہ 20 کے 20 وہ آپ کی انگلیوں پر آئے یا نہیں آئے میں پاس کر کے اس کو کیا کرتا ہوں میں دوبارہ بل کے پاس تو نہیں آپ کے لئے تو continue چل رہا ہے میں focus change کرتا ہوں تاکہ آپ کو ابھی کیا ہو جائے ہمارا جو second جو chapter number 4 ہے اس کی طرف ابھی ہم چلتے ہیں جناب جی تو جناب ابھی ہم آگے اپنے chapter کس کی طرف chapter 4 کی طرف جو کیا ہے general exceptions general exceptions کیا ہے یہ پاکستان penal court ہے کیا پاکستان پینل کوٹ ہمیں سب سے پہلے بتاتا ہے کہ offense کیا ہوتا ہے define کرتا ہے اور پھر اس offense کی کیا کرتا ہے punishment define کرتا ہے دو step میں چلتا ہے offense اور اس کی punishment بٹ یہ ایک تیسری چیز بھی یہاں پر ہمیں بتاتا ہے اور وہ تیسری چیز ہمیں کیا بتاتا ہے وہ تیسری چیز کچھ exceptions کچھ ریائتیں کیونکہ ہمیں پتا کہ where there is a general rule there is an exception تو پاکستان penal کوٹ کا پورا ایک chapter ہے general exceptions کا کہ اگر ان حالات میں کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کو اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی ریائت دے دی جائے گی اور حتیٰ کہ وہ جرم کرے گا بھی تو اس کو سزا نہیں ملے گی اس پر بھی کیا ہے detailed lecture موجود ہے بٹ یہاں پر میں آپ کو اس کے ابھی کیا کروں گا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے fingertips پر کیسے لے کر آنا کیونکہ ہم تو چلتے ہی کس کے اوپر ہے fingertips کے اوپر اچھا اس میں کیا بھی یاد رکھنے بھی غور سے سنتے جاؤ غور سے غور سے یہ ہے section 76 سے لے کر 106 تک 76 سے لے کر کہا تک 106 تک اس میں دو تو mistake ہے کیا ہے دو mistake ہے اور دو اس میں کیا ہے privilege دو exceptions حاصل ہے judge کو ایک judge کو خود اور ایک جو judge کے order پر کوئی کام کیا جائے وہ جو mistake ہے اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کو کہتے ہیں mistake of law اور ایک کو کہتے ہیں mistake of fact چونکہ mistake of ایسے دو لوگ اگر آپ section میں پڑھیں گے تو mistake of fact considering bound by law mistake of fact considering justified by law تو دو لفظ ہے bound by law اور justified by law تو bound by law کو میں ابھی فرض کروں گا mistake of law اور اور اس کے بعد دوسری کوئی کیا کہوں گا mistake of fact کہوں گا تو دو mistake ہو گئے اور یہ exceptions ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی اگر جج کوئی بھی کام کرے گا کوئی غلط کام اگر bona fide نیک نیتی کے ساتھ تو اس کو بھی سزا ایک جج نے کسی کو سزا سنائی وہ بندہ دو سال سزا میں رہا جیل میں رہا بعد میں بری ہو گیا تو مطلب سزا غلط تھی بھر جج کے خلاف مقتبہ نہیں ہو سکتا اگلی بات کیا ہے کہ اگر جج کا جو آرڈر ہے اس کی pursuence میں اگر کوئی کام کیا جائے اور بعد میں وہ چاہے وہ کام غلط بھی ہو تو اس پر سزا نہیں ہو سکتی پھر accident کی صورت میں سزا نہیں ہوگی اگر کوئی accident لیکن کونسا accident miss fortune جس میں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہو کیونکہ اگر آپ کی غلطی والا accident ہوگا تو وہ اس کے اوپر آپ کو سزا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد necessity اگر ضرورت کے تحت آپ کو پتہ بھی ہے کیا آپ کو غلط کام کر رہے ہیں آپ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جرم ہے بھر اگر اس کی ضرورت تھی necessity تھی تو اس کو ہم جرم نہیں کہیں گے تو یہ کیا ہوگے جناب یہ ہمارے مختلف ہوگے کیا ابھی آپ کو میں اس کے یاد کرنے کا طریقہ بتاتا تو دو تو کیا ہے mistake ہے ہم کیا کہتے ہیں mistake کون کون سی mistake ہے ہماری ایک ہے mistake کون سی mistake mistake of law ہے اچھا یہ section 76 کے اندر ہے اور دوسری کیا ہے ایک اور mistake ہے اور وہ کون سی mistake ہے mistake of fact اگر ابھی بھی تصویر لظر نہیں آرہی تو میں یہ سارے الگ الگ portions کے تصویریں آپ کو شیئر کر دوں گا آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا اچھا mistake of fact کیا ہے سیونٹی سوری سیونٹی نائل میں کیوں کیونکہ سیونٹی سیونٹی ایٹ میں وہ جیج والے دو آگئے تو سیونٹی 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 سیونٹ میں تو آگئے وہ جیج والا جیج والا کیا آگیا کہ جیجز کو کیا حاصل ہے ایکسپشن حاصل ہے اور سیونٹی ایٹ کیا ہے جو آرڈر آف جیج ہوتا ہے اس کے متعلق اگر کوئی کام کرتا تو اس کو بھی کیا حاصل ہے تو آپ نے یہاں پر چار section کیسے یاد رکھے کہ شروع تو چھترش ہوتا ہے اور پہلا section شروع ہوا mistake of law سے mistake of law کیا ہے کہ ایک شخص نے قانونی ذمہ داری سمجھ کے کوئی کام کیا اور بعد میں پتا چلا کہ ایسا نہیں تھا یہ جو جتنے پولیس مقابلے وغیرہ ہم نے تو سمجھا کہ وہ کیا تھا وہ ڈاکو تھا بعد میں پتا چلا وہ تو کوئی عام شہری تھا تو mistake of law ہو گیا اگر یہی کام کوئی عام شہری کرتا ہے کہ ایک شخص کو ڈاکو چور سمجھ کے پکڑ لیتا ہے قاتل سمجھ کے پکڑ لیتا ہے بات میں پتا چلا تھا وہ تو ایسا نہیں تھا تو وہ mistake of fact کیونکہ کسی ایسی شخص کو پکڑنا ہماری اخلاق کی ذمہ داری ہے تو یہ کہا justified by law ہو گیا تو اب کیا ہو گیا وہ ہو گیا آپ کا mistake of fact کہ جب کوئی شخص حقیقت کو سمجھنے کی غلطی کرے اور mistake of law جب کسی چیز کو قانونی ذمہ داری سمجھ کر کیا جائے پر ایسا نہ ہو lecture سن لیں تفصیل ابھی ویل اپ کو سیکشن یاد کروانے ہیں تو کیسے یاد کروانے ہیں سیونٹی سکس پہلا ہے کس کے متعلق ہے سیونٹی سکس mistake of law درمیان میں دو جج آ گئے ایک جج کا خود اور ایک آرڈر آفتہ جج تو سیونٹی سیونٹی ایٹ بھی چلا گیا سیونٹی نائن آ گیا mistake of fact تو دو مستی ایک کے درمیان دو جج یاد رکھنا ترتیب سے چلے سیونٹی نائن تک پھر میں نے آپ کو کہا تھا تھوڑا سیدھر ذہن پر زور دے دینا ایٹی ہو گیا accident مصفار چون والا اور ایٹی ون ہو گیا آپ کا necessity کہ ضرورت کے تحت کیا مثال ہے اس کی کہ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے ایک گھر ہے اس کی چھت پر آگ لگی ہوئی ہے اور بچے ایک وہاں پر چیخ رہے چلا رہے مدد کے لیے اور آپ جب جاتے ہیں تو گھر کا دروازہ جلا ہوا ہے آپ وہاں سے نہیں گزر سکتے ساتھ والے گھر میں دیکھتے ہیں تالہ لگو اب تالہ توڑتے ہیں اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر گزتے ہیں trespassing کر دی offense کر دی ہے بہت necessity ہے کسی کی جان بچانا کیا ہے ضروری ہے تو یہ offense نہیں ہے اگر کوئی offense ضرورت میں کیا جائے یہ چھے تو ہو کے چھوڑ دیں ابھی میں آپ کو آگے اس کا بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں اب آگے چار آئی چار سی کیا ہے چار آئی اور چار سی اچھا ایک آئی دوسرا آئی تیسرا آئی اور چوتھا آئی تو اگلے کیا ہے چار آئی ہے اور چار کیا ہے سی ہے تو section کے ساب سے ایٹی ون تھا تو پہلا آئی ایٹی ٹو دوسرا ایٹی تھری تیسرا ایٹی فور اور چوتھا آئی ایٹی فائی لیکن اس میں باتیں زیادہ ہیں ایٹی فائی کے ساتھ کیا ہوگی ایٹی سکس چار آئی کیا ہوگی چار آئی ہوگی اچھا پہلا آئی فار infancy انفینسی کیا ہے سات سال سے کم سات سال سے کم عمر بچہ بم بھی چلائے گا کوئی سزا اس کے اوپر مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا تو پہلی ریایت ہوگی انفینسی دوسرا آئی فار انمیچوریٹی انمیچوریٹی کیا ہے سات سے بارہ سال کی عمر اگر ہو تو عدالت دیکھیں گی کس بچے کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی اس کے ذہن آپ اپنے گھر کے اردگرد بچوں کو دیکھیں نا کچھ بچے ایسے ہوتے جو بارہ تیرہ سال گیارہ بارہ سال بٹ ذہن بچوں بلکل بچگانہ اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں سات آٹھ سال کے آٹھ سال نو سال بٹ ذہن بڑا شارک ہوتا ہے تو یہاں پر عدالت دیکھیں کہ کس بچے کا ذہن کیسے ہاں آگر وہ پھر بھی ذہن اس کا پختہ بھی ہے تو جوینائل کوٹ میں چلا جائے گا جے جے ایسے سن لے آپ اچھا اگلا آئی فار انسینٹی انسینٹی کیا ہے پاگل اگر کوئی شخص پاگل ہے انساؤن مائنڈ ہے اس کے اوپر کوئی بھی جرم نہیں ہوگا میں نے وہاں پر ایک لطیفہ بھی سنایا تھا آپ کو یاد رکھنے کے لیے آگے ہے انٹاکسیکیشن نشہ نشے میں کیا گیا کوئی بھی جو جرم ہوتا ہے وہ جرم نہیں ہوتا تو آسان ہو گیا ایک بوتل پی ایک گولی کھائی جا کر کسی کو گولی مار دو نشے میں تو جرم نہیں ہوتا لیکن یہ ہے ایک ایسا نشہ جو آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر دیا گیا تھا اگر وہ ہے تو اس صورت میں انٹاکسیکیشن اس صورت میں وہ جرم نہیں ہے آپ کو سزا کسی نے زبردستی کچھ پلا دیا آپ کی نالج کے بغیر پلا دیا اور آپ کو پتا نہیں تھا آپ اپنے ہوش سے باہر ہوگے جب کسی نے زبردستی پلایا آپ سے کوئی افینس ہو گیا تو یہ کیا ہے اس میں ایکسپشن ہے لیکن انوالنٹر تو یہ پچاسی اور چھاسی یہی کہتا ہے کہ یہ والنٹر ہوگی تو پھر سزا ہوگی اگر بداؤ نالج ہے تو پھر سزا نہیں ہوگی اچھا اب آگے آگے چار سی ایک سی دو سی تین سی اور چار سی اچھا اب یہاں پر کیا ہے کہ جو پہلا سی ہے نا اس کے سیکشنز زیادہ ہیں تو ہم ادھر سے ادھر آئیں گے ادھر سے ادھر کیوں آئیں گے نائنٹی فائیو نائنٹی فور نائنٹی تھری باقی جتنے بچے سارے سی یہ والے کیا بچا چھاسی تک تھے نا تو ستاسی سے لے کر باقی کا بچہ نائنٹی ٹو تک تو پہلے سی پر کیا ہے ستاسی سے نائنٹی ٹو تک سارے اگر اس طرح سیدھا نہیں ہوتا جو چیز جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے تو انگلی کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے کیا کیا ہم پیچھے سے آگے کی طرف آگے اچھا پہلا سی پہلا سی فار کنسنٹ کہ جب کوئی شخص مرضی کے ساتھ مطلب کیا ہے آپ دیکھتے سپورٹس ہوتا ہے باکسنگ کا مطلب کیا ہے کہ یا تو مجھے ماں یا میں تمہیں مارتا ہوں یہاں پر اگر کوئی سزا لگتی ہے کوئی ناک وغیرہ ہڈی ٹوٹتی ہے کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے کیا کیا کنسنٹ دیا ہے یہ زیادہ چیز ہے جب آپ ہسپیٹلز میں جاتے ہیں تو کوئی بھی آپریشن سے پہلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے آپ سے کیا لیتا ہے کنسنٹ کے کچھ ہو گیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے دوسرا ہو گیا اس کے بعد اور کیا اگر بارہ سال سے کم عمر بچہ وہ تو کنسنٹ دے ہی نہیں سکتا تو اس کا گارڈین کنسنٹ دے دیتا ہے تو یہ کنسنٹ کا ایک چپٹر ہو گئے کہ اگر کوئی کنسنٹ ہو آپ کی تو اس صورت میں اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا تو دوسرا بندہ ذمہ دار نہیں ہے جب وہ ایکٹ کرے گا گوڈ فیت کے اندر اچھا اگلا کیا ہے یہ ہے کمیونیکیشن کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے گفتگو کی معلومات پہنچانا ان گوڈ فیت ان گوڈ فیت کا کیا مطلب ہے کسی شخص نے آپ کو گوڈ فیت میں اب کیا ہے آج کل کرونا چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اوہ بھائی صاحب آپ کو کرونا ہو گیا بندہ سنا سنتے ہی ہی تھی تو بھائی صاحب کہ ایسا مت کرو یہ جو ہے آپ احتیاط کرو کیونکہ اس کے اندر صرف کیا احتیاط میں نے ایک لیکچر کرونا پہ ریکارڈ کی ہے آپ کل سن لینا تو کیا ہوا تو کمیونیکیشن ڈاکٹر نے اس کو کچھ چیز بتائی اور بدلے میں مر گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں تو جناب بلڈ کینسر ہے اور وہ سنتے ہی مر گیا تو اس پہ ڈاکٹر کو سزا نہیں ہوگی یا کسی شخص کو کیا ہوا کسی شخص نے اطلاع دی ایک گھر کسی کے فون کیا کہ آپ کا بیٹا فلا جاگر پہ زخمی ہے مر گیا ہے کچھ ایسا ہوا ہے اس کی ماں نے سنو آٹی ٹیک وہ مر گیا بعد میں پتہ چلے وہ خبر کیا تھی غلط تھی اگر صحیح بھی تھی تو ماں تو مر گئی تو یہاں پر یہ چیز ایسے نہیں کمیونیکیشن ڈاکٹر ایکسپشن اگلا سی کیا ہے یہ ہے جی اگلا سی آگئے اگلا سی یہ ہے ہمارا کمپلجن مجبوری لیکن میں آپ کو بتا دوں مجبوری میں کسی کی جان نہیں لی جا سکتی ٹھیک ہے کیونکہ اگر مجبوری میں بھی جان لی تو اکراہ تام اکراہ ناکس ابھی ڈیفائن کروں گا تین سو تین کے اندر تو اس کے علاوہ مجبوری میں آپ کو چھوٹا موٹا اگر کوئی مطلب کیا کہ ڈاکو آگیا آپ کے سر پر پسٹل رکھا چل بھی فلا تالہ توڑ کے دے فلا کام کر کے دے تالہ کھول یہ کرو کر اب آپ مجبور ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا کمپلجن ہے اس میں کیا گیا جو جرم ہے وہ جرم نہیں ہوگا آپ کو کیا حاصل ہوگی ایکسپشن یعنی کہ ریایت اور اگلا سی کیا ہو گیا اچھے یہاں پر کیا ہو گیا جناب ہمارا کنسنٹ بھی ہو گیا کمیونکیشن ان گوڈ فیت بھی ہو گیا کمپلجن بھی ہو گیا اور اب ہمارا رہ گیا یہاں پر ایک سی رہ گیا اور وہ کون سا ہے یس وہ ہے کازنگ کیا کازنگ سی فار کازنگ کازنگ سلائٹ ہارم سلائٹ ہارم کا مطلب کیا ہے میں کسی کو پینسل مارتا ہوں ٹھیک ہے اب اس پہ کیا ہو گیا کسی کو میں نے ہلکا سیجز تھپڑا مار دی اس میں کیا ہو گیا ہم نے ٹاٹ میں بھی پڑھا تھا فرینڈلی ٹرچ is not a battery تو ان دا سیم بھی اگر کوئی چھوٹے موٹے زخم ہو جائے اس کے اوپر پرچے نہیں کٹتے کیونکہ سلائٹ ہارم جو ہے وہ نہیں ہوتا میں نے کہا تھا ایک سو چھے تھا اور میں نے یہاں پر لکھا صرف پچانوے تک میں نے چھوڑا کیا چھانوے سے ایک سو چھے چھانوے سے ایک سو چھے یہاں پر لکھتے ہیں چھانوے ایک سو چھے کیا ہے یہ ہے جناب آپ کا پرائیویٹ ڈیفنس پرائیویٹ ڈیفنس یا سیلف ڈیفنس ایک ہی چیز ہے اس کو پر پورا لیکچر موجود ہے یہ بھی کیا ہے پرائیویٹ ڈیفنس میں آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں کب جان لے سکتے ہیں کہ جب کسی شخص کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گریویس ہرٹ کا خطرہ ہو کسی عورت کو ریپ کا خطرہ ہو کسی کو اننیچرل لسٹ کا خطرہ ہو اگر کوئی آپ کو ایسا خطرہ ہو کسی شخص سے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پروپرٹی بچانے کے لیے کسی کی جان پرائیویٹ ڈیفنس میں لے سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھ لینا ہے اس وقت تک جب تک آپ کمزور اور وہ طاقتور اگر آپ نے ایک بندہ اس کا ہاتھ میں پسٹل ہے آپ اس کو کچھ چیز مارتے ہیں اور پسٹل اس کے ہاتھ سے گر جاتے ہیں آپ وہ پسٹل اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر گولی مار دیتے ہیں ہرگز ہرگز یہ پرائیویٹ ڈیفنس ہے نہیں ہے کیونکہ آپ طاقتور اور وہ کمزور ہو گیا تو یہ پورا اتنا آسان سا چیپٹر تھا چار سی چار آئی بھی خالی یاد رکھ لو تو آٹھ تو وہ ہو جائیں گے دو مسٹیک دو جاجی کے ایکٹ بارہ تو آپ کا پورا سوال ہو گیا تو کیسے ہو گیا اس طرح ہو گیا جناب کہ ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا جنرل ایکسیپشن کا ایک چیپٹر اور وہ آیا ہماری فنگر ٹپس پہ کہ پہلی مسٹیک چھتر دوسری مسٹیک کہ درمیان دو جاج والے ستتر اور چھتتر جاج اور آرڈر آفتہ جاج اس کے بعد کیا ہے اناسی پہ مسٹیک آفتہ کیا ہو گیا فیکٹ اور اسی پہ ہو گیا جناب ایکسیڈنٹ پھر چار کیا آئے آئی پہلا آئی انفینسی دوسرا انپیچورٹی انسینٹی اور انٹاکسیکشن پھر چار آئے سی کنسنٹ کمیونکیشن ان گوڈ فیتھ کمپلجن اور کازنگ سلائٹ ہاں اور پھر آپ کا آگیا پرائیویٹ دیفنس تو یہ چیپٹر ہمارا ہو گیا پورا اب اگلا جو چیپٹر ہے سندھ والے غور سے سن لیں آپ خالی پنشمنٹ اور ایک یہ چیپٹر اور دو چیپٹر بھی آگیا صرف چار چیپٹر یہ جو چیپٹر ابھی میں یہ دو تین چیپٹر کو میں نے مکس کیا کس کس چیپٹر کو مکس کیا ہے چیپٹر 5 5A اور 8 یہ تین چیپٹر ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ کنسیپٹر اللہ کے حوالے سے اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور سوچ ہوتا یہ میں کیا کروں تو پریکٹسنگ لائرز بھی اکثر چیپٹر 5 5A اور 8 میں نے اس کے ساتھ ملا دی ہے کیوں میں نے اس کے ساتھ ملا دی ہے اس لیے ایسے ایسے اگلے گروپ میں ہم نے کیا یاد کرنا ہے کہ ہم نے وہ ساری ریلیویٹ پرویزن بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ جب کوئی بھی جرم ایک سے زیادہ لوگ کریں تو کیا سزا مطلب کیا ہوا کہ ایک شخص ہے وہ اس کو قتل کرنے کے لیے دس بندے جاتی ہیں تو نو بندے نو کے نو دس کے دس کے پاس کیا ہے ریفلز ہیں اور گولی صرف مارتا ہے ایک باقی نو کچھ نہیں کرتے تو کیا باقی نو کو سزا نہیں ملے گی کتنے لوگوں کو فانسی ملے گی یہ اگر ڈکیتی کے لیے کوئی لوگ جاتے ہیں رابری کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں کوئی اور کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک بندہ سڑک کے اور ایک بندہ اندر آتا ہے اور ایک بندہ جا کے گولی مارتا ہے تو کہ باہر والوں کو سزا نہیں ملے گی کیا ہوگا یہ چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے ایک سو سات ایک سو نو پہلی چیز ہے ابیٹمنٹ ابیٹمنٹ کیا ہوتا ہے ابیٹمنٹ ہوتا ایانت کرنا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ابیٹمنٹ کتنے طریقوں سے ہوتی ہے ابیٹمنٹ ہوتی ہے جناب تین طریقوں سے کس کس تین طریقوں سے انسٹیگیٹ کر کے کسی کو اکسا کر دوسرے نمبر پڑھ کیا ہے انٹینشنل ایڈنگ ابیٹمنٹ والا سوال سن لے دفصیل کے ساتھ انٹینشنلی ایڈ کسی کو مدد دے کر اور اس کا تیسرا طریقہ ہوتا ہے کون سے والا جو کہ ایک سو بیس اے اور ایک سو بیس ای میں ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے کریمینل کونسپائیریسی کریمینل کونسپائیریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے مجرمانہ سازش کے ساتھ تو ابیٹمنٹ کتنے طریقوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سر یہ کونسپائیریسی اور ابیٹمنٹ کا کیا تعلق ہے تو کونسپائیریسی اور ابیٹمنٹ کا تعلق وہ یہ جو ماں اور بیٹے کا ہے جو آپ کی ابیٹمنٹ ہے یہ ماں ہے اس کے تین بچے ہیں ایک بچہ انٹینشنل ایڈنگ ایک بچہ انسٹیگیشن اور ایک بچہ کریمینل کونسپائیریسی انسٹیگیٹ کسی کو اکسانہ جو نہیں لیتا تقریروں کے ذریعے سے جاؤ لڑائی کرو جھگڑا کرو یہ کرو وہ کرو اکسانہ انٹینشنل ایڈنگ کسی کو اسلحہ وغیرہ دینا یہ کیا کرنا کہ میں یہاں پہ ایک بچے کو دیتا ہوں کیا دیتا ہوں اس کو دیتا ہوں ایک کوئی جوس دیتا ہوں جس میں میں نے زہر ڈالا ہے کہ جاؤ اور فلان شخص کو جا کر دے دو تو میں نے کیا کیا انٹینشنلی ایڈ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا ابیٹمیٹ اور کونسپائیریسی کسی چیز کی سازش کرنا تو اس کے جو دو ایمپورٹنٹ کیس میں نے بار بار اچسندوالوں کو پھر بتایا ہے کہ ایک سو نو کے اوپر جو جسٹ جو آپ کا سیشن جج سکندر لشاری اس کو ڈیت سینٹینس ہوئے تو یہ کیس نہیں چھوڑنا ایک سو نو میں دو بڑے لوگوں کو سزا ہوئی ہے ظلفکار علی بھٹو کو فانسی کی سزا ایک سو نو پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو سکندر لشاری ہے اس کو بھی کس پر سزا ہوئی ہے وہ بھی سزا ایک سو نو یعنی کہ ابیٹمیٹ تو ابیٹمیٹ کیا ہوتا ہے ابیٹمیٹ اصل میں اگر میں اس کو آپ کو فرق بتاؤں تو اگر میں یہاں پر موجود ہو کوئیٹا کے اندر اور کوئی بندہ لاہور میں ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی سب کہ تُو دو تین بندے لے اور فلا شخص کو جا کے قتل کر دے یہاں سے میں نے پلان بنایا یہاں سے میں نے سازش کی تو یہاں سے میں نے کیا کر دیا یہ ابیٹمیٹ کر دیا ابیٹمیٹ کیا ہو گیا یہاں پر بیٹھ کے ہو گیا اچھے جناب ابیٹمیٹ کیا ہے ایک سو ساتھ میں اس کی کیا ہے ابیٹمیٹ کی دیفینیشن ہے جو بتاتی ہے ابیٹمیٹ کتنے طریقے سے ہوتی ہے تین طریقے سے ایک طریقہ کیا ہے انسٹی گیٹ کرنے والا اور ایک اس کا طریقہ کیا ہے انٹینشنل ایڈنگ والا اور ایک طریقہ اس کا کیا ہے انٹینشنل ایڈنگ کے علاوہ انٹینشنل ایڈنگ کے علاوہ اس کا جو اگلا طریقہ ہے وہ ہے کریمنل کونسپائرے سی تو تین طریقوں سے ابیٹمیٹ ہوئی تو اس کی سزا کتنی ہے ایک سو نو سزا بتاتا ہے کہتا ہے سیم پنشمنٹ جو جرم آپ نے ابیٹ کیا اگر وہ کمیٹ ہو جائے اگر وہ کمیٹ اگر کمیٹ نہیں ہوا تو پھر اور ڈیفرنٹ صورتیں ہیں وہ لیکچر میں جا کر سن لیں یہاں پہ میں نے آپ کو فرق سمجھانا ہے ابیٹمیٹ کا اور اس کے بعد کونسپائرنیسی کا پتہ چل گیا وہ اس کا حصہ ہے اور ابیٹمیٹ انٹینشن اور کامن اوبجیکٹ کا آپ کو اس کے بعد کیا ہے ون فور ون کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یہ کہتا ہے جی ان لاف الاسمبلی کیا ہوتی ہے اور ان لاف الاسمبلی کے لیے اس کی ڈیفرنیشن ہے ون فور ون میں کہ جب فائیو آر مور دن فائیو پرسن اس کام کے لیے کس کام کے لیے کہ جو کہ ایک سو اکتالیس میں بیان کیے گئے پات چیزیں ہیں کسی کارے سرکار میں مداخلت کرنا پروینشل یا آپ کا جو فیڈل لیجسلیچر اس کے کسی کام کو روکنا کسی سرکاری ملازم کو اس کے کام سے روکنا کسی شخص کو وہ کام کرنے کیلئے مجبور کرنا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے یا کسی اس کام سے رکنا جو اس کو کرنا چاہیے یا کوئی بھی آپ کسی کی جیداد پر قبضہ یا کوئی بھی مесچیف کرنے کیلئے جب آپ جاتے ہیں تو وہ کس میں آتا ہے وہ آپ کہا جاتا ہے ان لاف الاسمبلی کام طور پر کار سرکار جلسے جلوس وغیرہ ان لاف الاسمبلی جب پانچ سے پانچ سے زیادہ لوگ ہوگے تو سزا کتنی ہوگی اس کی اس کی سزا ہے سکس منت کس کے مطابق اگارڈنگ ٹو ون فور اور ون فور ون کیا کہتا ہے کہ اس کے پاس دیڈلی ویپن تھا کسی کے پاس کوئی پسٹل تھا اس کی سزا کتنی ہو جائے گی لیکن یہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ اس اسمبلی نے کوئی جرم کمٹ نہیں کیا اگر جرم کمٹ کیا تو الگ ہو جائے گا یہاں پر اکثر لوگ اس کو کنفیوز ہو جاتے ہیں تو انلافل اسمبلی صرف انلافل اسمبلی تھی کہ اس نے غلط کیا ہلا گلا کیا راستہ روکا شور شرابہ کیا ٹائر جلائے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا تو چھے ماہ کی سزا جو ویڈاوٹ ویپن تھے اور دو سال کی سزا جو ڈیڈلی ویپن کے ساتھ تھے انلافل اسمبلی ہو گیا اچھا پھر کیا ہوا یہی انلافل اسمبلی جیسے عمران خان پہلے تو پیسفل اسمبلی تھی جب وہ لوگ ڈی چوک پر بیٹھے تھے پھر جب وہ اپنی حرکتوں پر آ گئے تو یہ کیا ہو گیا یہ انلافل اسمبلی یہ جو لافل اسمبلی تھی ڈکلیئر ہوگی انلافل پھر انہوں نے پارلیمٹ ہوس پر اٹیک کر دیا حملہ کر دیا تو جب یہی آپ کی جو انلافل اسمبلی ہے اس میں شدت آ جاتے اس میں شدت آئے اور یہ لوگ کہیں پر اٹیک کرے تو بلوہ بن جائے گا کیا ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں ریٹ تو ریٹ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کی جو انلافل اسمبلی ہے اس میں کیا ہو جائے اس میں آ جائے شدت آ جائے اور وہ لوگ اٹیک کرنے کی طرف چلے جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بلوہ وہ آپ نے سنو بلوائی آئے تھے بلوہ حملہ کرنے والے لوگ لیکن کتنے ہوں گے بلوائی ریٹ کیونکہ کیا ہے ریٹ ایک کنٹینئنس ہے انلافل اسمبلی کی تو دیفرنیٹلی ریٹ میں بھی کیا ہوں گے پانچ پہلے انلافل اسمبلی کے انسنشل پورے ہوں گے پھر اس میں جب شدت آئے گی اور ایکٹ آئے گا تو انلافل اسمبلی کیا بن جائے گا وہ ریٹ بن جائے گا تو سزا بھی بڑھ گی کتنی ہو گئی ٹوئیئرز ہو گئی اور اگر یہاں پر کسی کے پاس کیا تھا ڈیڈلی ویپن تھا تو پھر سزا اور بڑھ گی اور وہ کتنی ہو گی وہ ہو گی جناب آپ کی سریئرز تک ہو گی تو انلافل اسمبلی کیا بن گیا آپ کا ریٹ بن گیا اچھا پھر ٹھیک ہو گئے جناب یہاں تک بھی کلیر ہو گیا اس کے بعد آگے ہم کیا دیکھ لیتے ہیں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کومن انٹینشن جو ہمارا اصل مسئلہ ہے سیکشن تھرٹی فور میں نے دیفینیشن کلاس میں نہیں لکھا تھا کومن انٹینشن اور اس کے بعد کیا ہے ون فور نائن کومن اوبجیکٹ یہ کومن اوبجیکٹ اور کومن انٹینشن ہمیں بہت پریشانی میں ڈالا ہوا ہے اور ادھر دیکھ لیں کہ سزائے کیا ہے دونوں کی جو جرم کمیٹ ہوگا فرق یہ ہے کہ کومن جو اوبجیکٹ ہے یہ ریلیٹڈ ہے کس کے ساتھ انلافل اسمبلی کے ساتھ تو کومن اوبجیکٹ کب لگے گا کومن اوبجیکٹ لگے گا جب کیا ہوگا فائیو آر مور پرسن تو فائیو آر مور پرسن ہوں گے تو ون فور نائن کومن اوبجیکٹ لگے گا کم پر نہیں لگے گا تو یہ کہہ کومن انٹینشن کومن کب ہوگی سیورل پرسن تو پہلا فرق کیا ہو گیا کہ جو آپ کا کومن اوبجیکٹ ہے اس میں پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ اور کومن انٹینشن میں کیا ہوا دو یا دو سے زیادہ لوگ اگلا فرق یہ ہے ادھر ہے پرائر میٹنگ کیا ہے پرائر میٹنگ پہلے سے پلینڈ اور ادھر کیا ہے نو پرائر میٹنگ مطلب پہلے سے پلینڈ نہیں ہے تو کیا ہوا it can not be developed on the spot it can be developed on the spot میں صرف یہ فرق سمجھ لیں کیا ہوا میں نے کوئٹا میں بیٹھ کر a b اور c تین بندوں کو کہا کہ آپ جا کر x y z کو قتل کریں کوئٹا میں عمر تھا اس نے a b c کو کہا کہ x y z کو کیا کرو یا z کو قتل کر دو ٹھیک ہوگی جنا اس کے بعد جب یہ ہمارے a b c z کو قتل کرنے کے لئے گئے اور اس کے دروازے پر کھڑے تھے تو ادھر سے کچھ لوگ آئے l m n آگئے انہوں نے کہا بھائی کیوں کھڑے ہو انہوں نے کہا آج ہم نے z کو نہیں چھوڑنا یہ z کو ہم نے آج مارنا ہے تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اب غور سے دیکھنا a b c کیا کر کے گئے ہیں prior meeting off mind کر کے گئے تھے اور کتنے تھے تین اور اب کتنے ہو گئے تین ملے اور وہ کہاں سے ملے آمدہ سپارٹ ملے تو اب کتنے ہو گئے چھے تو میں کیا ہوں مجھ پر کیا لگا جو یہاں پر بیٹھا جس نے conspiracy کی جس نے instigate کیا اس کے اوپر کیا لگا میرے اوپر لگا abetment عمر کے اوپر کیا لگا abetment a b c پر کیا لگا a b c پر لگا common intention کیونکہ وہ planning کے ساتھ گئے اور اس کے بعد common object جب وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان پر کیا لگ گیا common object تو common object میں بھی سزا وہی قتل کی common intention میں بھی سزا وہی تو وہ لوگ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ہم پر تو common intention ہی نہیں ہے ہم تو planning کر کے نہیں آئے تو common object can be developed on the spot تو یہ چھوٹا سا فرق ہے جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا تھا تو abetment ہوتی ہے back end پر بیٹھ کے intention جو لوگ planning کے ساتھ جاتے ہیں اسی طریقے سے جب انلافل اسمبلی کہیں پر ہوتی ہے اور کوئی بندہ اوپر جاتا ہو بھائی سب کیا کر رہے ہو جی آج ہم جلسہ کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں اچھا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ یہ انلافل اسمبلی اس کا حصہ بنے گا تو وہ اس کا حصہ بن جائے گا تو انلافل اسمبلی کی یہ سزائے لیکن اگر یہی انلافل اسمبلی کوئی جرم کر دے کوئی جرم تو اب کیا ہوگا اب سیم پنشمنٹ ہوگی جو اس جرم کی پنشمنٹ ہوگی تو ون فور نائن اور تھرٹی فور میں کیا ہے سیم پنشمنٹ آف دا افنس ملتی ہے آپ کو یہاں پر کوئی جرم شرم نہیں ہوا تھا صرف اسلحہ شسلہ تھا تو سزائے کیا ہوگئی کم ہوگی امید ہے کہ آپ کا یہ پوائنٹ بھی کیا ہوگی ہوگا کلیر ہوگی ہوگا اچھا یہاں پر دو سے زیادہ لوگوں کا پبلک پلیس پر لڑنا بڑا آم سا سیکشن ہے کہ جب بھی کوئی لوگ پبلک پلیس پر لڑائی کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ تو اس کو ایک سو انسٹ میں پولیس دونوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے کیوں کہ بھئی آپ نے امنی آما کو کیا کیا ہے نقصان پہنچایا ہے تو یہ ہو گیا جنا آپ افنسز باید سیورل پرسن امید ہے کہ بھی آپ کو پتا چل گئے ہوگا ابیٹمیٹ ایک سو سات میں دیفینیشن ایک سو نوہ میں اس کی پنشپٹ ترتیب سے چلیں انلافل اسمبلی لکھا ایک سو اکتالیس میں دیفینیشن ہو اس کی اور تلیاریس اور چوالیس میں اس کی سزائے چھے اور دو سال اس کے بعد ایک سو چھالیس میں ریٹ کی کیا ہو گئی دیفینیشن ہو گئی کنٹیونیس آفدہ انلافل اسمبلی ہوا سنتالیس اٹھالیس میں دو اور تین سال اس کی کیا ہو گئی پنشمنٹ اور چونتیس اور ایک سون چاس تو ویسے ہم بار بار کہہ گئے کہ دفعہ چونتیس ایک سون چاس چونتیس ایک سون چاس آپ کو یاد ہو جائے گا کومن انٹینشن اور کومن اوبجیکٹ میں مین فرقیا دو یا زیادہ لوگ پانچ یا زیادہ لوگ یہ پرائر میٹنگ ضروری ہے یہ پرائر میٹنگ ضروری نہیں ہے یہ آن دس فارٹ نہیں ہو سکتا یہ آن دس فارٹ ڈیویلپ ہو سکتا ہے اچھے جناب اس کے بعد ابھی ہم نے تھوڑی سی لگانی ہے چھلانک چھلانک کیوں لگانی ہے کچھ ایسے چپٹرز ہے جو اتنے زیادہ نسسری نہیں ہے لہٰذا ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بس آپ کو میں شارٹ شوٹ بتاتا ہوں افینسز اگینس دا سٹیٹ ایک سو اکیس سے ایک سو تیس اس میں زیادہ تر وہ پریپریٹری والی جو میں نے آپ کو بات کی تھی نا ایک سو بائیس ایک سو تیس ایک سو اکیس اے وہ پریپریٹری سٹیٹ میں جا کر ڈسکس کروں گا افینسز اگینس دا سٹیٹ کو وہاں پر جا کر ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے لیے وہ جگہ میں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ جب کوئی ملک کے خلاف کوئی بغاوت کرنا کوئی جنگ لگانا اس کی تیاری کرنا اس کے افینسز ہے عام طور پر ایگزیمنیشن کے حوالے سے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد افینسز ریلیٹنگ ٹو آرمی نیوی اور ایر فورس کے آرمی نیوی اور ایر فورس کے لوگ اگر کوئی آرمی سے بھاگ جاتے ہیں یا کوئی اس کو پناہ دیتا ہے یا اگر کوئی وہاں پر وہ ابیٹمنٹ کرتا ہے کوئی ایانت کرتے ہیں کسی جرم کی یا وہاں پر کوئی میوٹنی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو ڈیل کی جاتا ہے سیکشن ون ترٹی ون سے ون فورٹی تک آرمی کے ریلیٹڈ ہے آرمی جانے اس کو کام جانے ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے اس کے بعد افینسز ریلیٹنگ ٹو پبلک سرونٹ ایک سو اکسٹھ سے ایک سو اکھتر کہ اگر کوئی پبلک سرونٹ گریٹیفیکیشن توفہ رشوت ششوت اگر لیتا ہے اس کے خلاف کیا سزا ہو سکتی اس میں ایک سو انہتر کو یاد کر لینا ایک سو انہتر کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کوئی بیٹ وغیرہ یعنی کہ وہ وہاں پر بیٹ وغیرہ لگاتا ہے اور کوئی سرکاری پروپرٹی خریدتا ہے بیٹ کے ذریعے سے تو وہ اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے تو یہ ہوگی جانا ہمارے افینسز کس کے ساتھ پبلک سرونٹ اس کو بھی چھوڑتے ہیں افینسز ریلیٹیڈ ٹو الیکشن ایک سو انہتر سے لے کر ایک سو انہتر جے تک یہ جو آپ کے الیکشن کے اندر کوئی اس کے اوپر انڈیو انفلینس کرنا یا کوئی اس کو پرسونیفیکیشن کرنا یا کوئی اور ایسا کوئی غلط بیانی ہے شینیہ کرنی ساری قسم میں آ جاتی ہے افینسز ریلیٹیڈ ٹو الیکشن اتنا ہی ووٹن نہیں ہے آگر تھوڑے سے اور بھی کچھ چیزیں جنہوں ہم سکپ کرتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں کہاں پر قتل سب سے امپورٹنٹ قتل اور ہرٹ کی طرح ہم چلتے ہیں ابھی میں فوکس چینج کر کے آپ کو اگلی طرف لے کر چلتا ہوں جناب تو جناب ہم اگلے اپنے آتے ہیں کنٹیمٹ آف لا فل آثورٹی آف دا پبلک سرونٹ کے اوپر نیکس سمانہ چپٹر نمبر کیا ہے ٹین ہے پی پی سی کا اس میں ایک سو بہتر سے ایک سو نوے تک اگر کوئی سرکاری ملاسم اپنے اختیارات کا ناجائز فیدہ اٹھائے اس کو میس یوز کرے تو اس صورت میں اس کی کیا سزائیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں یا اگر کچھ لوگ جو کوئی پبلک آثورٹی جو اس کا کوئی ایک پرپر آرڈر وہ ماننے سے انکار کر دیں تو اس کی صورت میں کیا کہ سزائیں ہوں گی اس میں دو امپورٹنٹ سیکشن جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ون ایٹی ٹو اور ون ڈبل ایٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ون ایٹی ٹو اور ون ڈبل ایٹ اچھا ون ایٹی ٹو کیا ہے ون ایٹی ٹو یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا کس کے ساتھ اس چپٹر کے ساتھ پڑھا جائے گا ادھر دو سو گیارہ کے ساتھ ون ایٹی ٹو ہمیشہ کس کے ساتھ پڑھا جائے گا دو سو گیارہ کے ساتھ ون ایٹی ٹو کو جب ہم پڑھیں گے کس کے ساتھ چھوٹا چھوٹا راستہ بناتے ہیں جنب یہ کس کے ساتھ ملا کے پڑھا دو سو گیارہ کے ساتھ یہ جب پولیس کوئی فالز ایف ای آر وغیرہ یا کوئی پولیس کرتی ہے یا کوئی بھی شخص جب کوئی فالز ایف ای آر کرتا ہے تو بیسے کلی جو آپ کا ایک سو بیاسی ہے یہ پولیس اور دو سو گیارہ جب کوئی شخص کوئی اور شخص کوئی بھی جھوٹی اگر آپ کے خلاف ایف ای آر کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف ایک قانونی کاروائی کر سکتے ہیں ایک کریمینل کاروائی کر سکتے ہیں انڈر سیکشن ون ایٹی ٹو اور سیکشن دو سو گیارہ یہ کس کے اوپر ہے کوئی جھوٹی ایف ای آر اگر آپ کے خلاف کرتا ہے وہ اور ایک سو اٹھاسی آپ نے کہا سر یہ پتہ نہیں کہا لکھتی آج کے بعد آپ کو کبھی نہیں بھولے گا دفعہ ایک سو چوالیس سنے ہیں نا آج کر لگا ہوا ہے جو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرے گا دفعہ کون سی ایک سو چوالیس کون سی ایک سو چوالیس دفعہ ایک سو چوالیس سی آر پی سی والی جو اکثر لگ جاتی ہے ڈبل سواری کی پبندی شمندی ہے وہ سب کے اوپر کون سی پرچہ کٹے گا ایک وہ تو سی آر پی سی ہے نا اس پہ تو نہیں کٹے گا تو ایک سو اٹھاسی میں کٹے گا تو یاد رکھنا ہے کہ جو دفعہ ابھی پیپر میں پیشنی پر میں نے سوال پڑھا کہ جناب وائلیشن آف دا سیکشن ون فور فور آف دا سی آر پی سی ایک جو ہے نا بڑا سیریس ایفنس ہے اس کے اوپر نوٹ لکھے تو وہ تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کی سزا کہاں پر آئے گی ایک سو اٹھاسی میں اس کی کیا آئے گی سزا آئے گی اچھے جناب اگلے چپٹر پہ آ جاتے ہیں چپٹر گیارہ فالز ایویڈنس سب سے مین چیز اس کی کیا ہے پرجری پرجری کیا ہے تو گیو فالز ایویڈنس ان کوٹ جس کی سزا کیا ہے سات سال تک ہے تو عدالت میں اس پورے چپٹر میں مین چیز جو آپ نے یاد رکھ لی ہے وہ پرجری اور پرجری کی سزا آ گیا جاتے ہیں جناب کیا ہے کہ آپ کے کوئنز اینڈ گورنمنٹ سٹیم اگر کوئی شخص کاؤنٹر فیٹنگ اس میں اصل چیز کیا ہے کاؤنٹر فیٹنگ کسی چیز کی کاؤنٹر فیٹنگ کاؤنٹر فیٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک کاپی ہوتی فوٹو کاپی جیسے کیا ہے کدر کوئی فوٹو کاپی پڑی ہوگی ہم وہ فوٹو کاپی وغیرہ کرواتے ہیں دیکھو تو کاؤنٹر فیٹ کاپی خوب ہوں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جیسے نوٹوں کے جالی نوٹ بنایا جاتے ہیں بلکل اصلی کے ساتھ ملتے جلتے وہ ہوتی ہے کاؤنٹر فیٹ کاپی ہوتی ہے تو کاؤنٹر فیٹ کوائن کرنا کوائن کا مطلب کیا کرنسی یا کوئی گورنمنٹ کی سٹیمپ کوئی بندہ جالی بناتا ہے اس کو سزا اس چپٹر کے تحت دی جاتی ہے آگے ویٹ انڈ میئرز یہ جو ترازو شرازو جو ہمارے دھواندار اور تاجر حضرات ہیں آخرت سے نااقبت اندیش جو یہ کام کرتے ہیں ان کو سزائے یہاں پر یہ سارے بے لیبل چھوٹے چھوٹے اس کے سزائے ہیں اس کے بعد ایلیکشن افیکٹنگ پپلک ہیلتھ اس میں کیا ہے یہ جو شیشہ سنٹر آپ کے بنے ہوئے آج کل دیکھیں نا آپ نے وہ اس چپٹر کے تحت آپ کے جو شیشہ سنٹر ہے وہ بھی اس چپٹر کے تحت آتے ہیں آپ کے جو شراب خانے ہیں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں اور کہبہ خانے جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں وہ ساری کہاں پر آتی ہیں کوئی جو اس قسم کی کوئی پورن میٹیریل رکھنا پورن ویڈیوز رکھنا بچوں کو دینا یا کوئی ایسے ویسے کام کرنا ایچ اینڈ ایوریتھنگ اس میں آتی ہے ایفیکٹ جو آپ کے پبلک ہیلتھ والے اس میں جو مزرے صحت چیزیں بنانا وہ سب کچھ اس چپٹر کے اندر ہے یہ بھی کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں افینسز ریلیٹنگ ٹو ریلیجن میں ٹو نائن فائیو سی آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو شان رسالت کے خلاف گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ تری نسک اندر سیکشن ہے جس میں اس میں ایک اکثر سوالت ہے اکثر قادیانیت کا کیا ہے تو وہ میں انشاءاللہ ایک نیکچر ہے اس میں آپ کو سارا کچھ تفصیل میں بتاؤں گا تو ٹو نائن فائیو سی کیا ہے یہ شان رسالت کے اوپر ہے کہ اگر کوئی نوز بلہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستاخی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا ہے جناب یہ چپٹر گئے اب آ جاتے ہم اصل اپنے کس کی طرف قتل کی طرف جس کا انتظار تھا آ گیا وہ شہکار تو قتل کیا ہے لیکسر تفصیل سے پڑا ہوا یار سن لو صرف چھوٹا سا قتل کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں قتل کی کتنی قسمیں ہیں جناب چار قسمیں کیونکہ سہری کا ٹائم ہو گیا ہے میں نے بسا بھی جل دیل دی اس کو ختم کرنا ہے قتل کی قسمیں ہیں ٹوٹل چار کون کون سی چار پہلی قسم ہے قتل کی یہ والی جو تین سو اور تین سو ایک میں ڈیفائن کی گئی ہے قتلے کون سا قتل ہے قتلے امد اچھا تین سو پتلا تین سو پندرہ ہے قتل کون سا قتل قتلے شبیح امد اچھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تین سو اٹھارہ کیا ہے تین سو اٹھارہ ہے قتلے کون سا قتل قتل خطا اور تین سو اکیس کیا ہے قتل بس سبب چار قتل پہلا قتل امد کسی کو ارادے کے ساتھ قتل کرنا یا کسی ایسے طریقے سے قتل کرنا زخمی کرنا جس سے عام طور پر بنتا مر جاتا ہے تو قتل امد تین سو اور تین سو ایک میں ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے گولی ماری کسی اور کو بھی لگی تو قتل امد اس کی سزا کیا ہے تین سو دو میں کتنی سزا ہے چار کساس بھی ہے اس کے بعد دیت بھی ہے اور دیت کے بعد سب سے سخت ہو گیا اور تین سو تین کیا ہے اکراہ تام اور اکراہ ناکس قتل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی شخص اکراہ تام یا اکراہ ناکس میں قتل کرے گا اگر اس کی مجبوری مکمل کوئی شخص اس کا بلٹ ریلیشن ماں باپ بہن بھائی بیوی خاند اس کو اپنے قبضے میں رکھے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا اس کو قتل کروں گا یا کوئی ریپ شیپ یا کوئی انیچرل لسٹ پورا کروں گا نہیں تو تم یہ فلاہ بندے کو قتل کر دو اگر کوئی قتل کرتا تو اس کی کیا تھی اکراہ اس کی مجبوری مکمل تھی اس صورت میں اس کو سزا دس سے لے کر پچیس سال تک اور دوسرا بندہ جس نے مجبور کیا اس کو پورے قتل کی سزا اور اکراہ ناکس میں کیا ہوگا مجبوری چھوٹی تھی پیسے شیسے تھے کچھ ایسا ویسا قتل کر دیا تو قتل کو پوری سزا اور جس نے مجبور کیا اس کو سزا تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو یہ کیا ہوگا اکراہ تام اکراہ ناکس کس کے ساتھ ہے قتل احمد تو قتل احمد میں کیا ہے قتل کا ارادہ یہاں پر قتل احمد کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے ارادہ تو قتل احمد کیا ہوتا ہے ارادے کے ساتھ قتل تو ارادے کے ساتھ جو قتل ہو قتل احمد شبیح احمد احمد ارادہ ارادے میں کیا ہے شبیح شبیح کیا ہے شبہ شبہ آگئے جناب آپ کے ارادے کے اندر تو ارادے کے اندر شبہ آگئے کیا مطلب intention تھی intention تھی لیکن کسی چیز کی تھی intention to hurt تھی not to kill مطلب کیا ہے کسی کے سر میں ڈنڈا مارا کوئی پتھر مارا اور وہ مر گیا عام طور پر تو منتہ ڈنڈے پتھر سے نہیں مرتا تو ارادہ تو تھا زخمی کرنے کا تھا مارنے کا نہیں تھا قتل شبیح احمد پریکٹس میں آپ قتل شبیح احمد نہیں دیکھیں گے ہمیشہ قتل احمد ہی لگا ہوا دیکھیں گے یہاں پر سزا تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کساس اور ڈیتھ ختم ہو جاتی ہے اور کیا رہ جاتی ہے دیت رہ جاتی ہے اور اس کے بعد لائف رہ جاتی ہے قتل خطا دو قسم ہوتا ہے ایک mistake of fact اور mistake of law جو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا mistake of fact اور mistake of law لیکن اگر کوئی ذہن میں رکھا لیں قتل کر دیا نا تو قتل پر exception نہیں ہے جیسے کمپلجن میں قتل پر exception نہیں تھی کمپلجن میں قتل آ گیا ایک راہ تام ایک راہ ناکس میں punishable ہو گیا خطا میں باقی offenses کی آپ کو خطا میں ہے ریایت بٹ کتل کی وہاں پر بھی ریایت خطا میں کسی کو مار نہیں سکتے اگر پھر بھی کسی کو مار دیا تو کیا ہو گیا اگر تو آپ نے normal کسی کو wrongful act کے ذریعے سے مارا قتل خطا میں اور اگر یہ آپ نے کیا ریش ڈرائیونگ یہ بڑا important section ہے کہ جو گاری چلانے کے دوران احتیاطی سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ریش ڈرائیونگ کا قتل جو ہوتا ہے وہ 320 پہ ہوتا ہے اور اس کی سزا کتنی ہوتی ہے 10 سات قتل بس سبب اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں 321 بتاتا ہے کہ آپ کا کوئی کیا تھا wrongful act تھا آپ کا کیا تھا کوئی بھی wrongful act تھا تو جب کوئی شخص کو غلط کام کی وجہ سے آپ نے گھڑ رکھولا کس کے لیے صفائی کے لیے واپس ڈھکنا رکھنا بھول گئے بچہ آیا گرہ اور وہ اس کے بعد مر گیا قتل ہو گیا آپ کا ارادہ نہیں تھا wrongful act تھا قتل بس سبب اس کی سزا کیا ہوتی ہے جناب دیئت ہوتی ہے تو قتل کیا ہو گیا قتل چار قسم کو ہو گیا قتل امد ارادے کے ساتھ قتل کرنا قتل کی ارادے سے قتل شبیح امد زخمی کے ارادے سے کسی کو مارنا اور وہ بندہ مر جائے اور اس کے بعد کیا ہو گیا آپ کا قتل خطا جس میں آپ سے غلطی ہوئی جس ایک افیکٹ آپ نے جھاڑی میں دیکھا کہ شاید کوئی جانور ہے آپ نے اس پر گولی ماری اور جب گولی لگی پتہ چلا وہ انسان تھا یا کسی پولیس والے نے ایک بندے کو دہشتگرد سمجھ گولی ماری بات میں پتہ چلا وہ تو کوئی دہشتگرد نہیں تھا یا گاڑی وغیرے سے آپ سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو یہ اس کی سزا قتل بس سبب آپ کے رانگ فل ایکٹ کی طرف سے اگر کوئی قتل ہوتا ہے اگلا پھر آگے بہت 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 امپورٹڈ ہرٹ ٹاپک موجود ہے تین چار پانچ ٹاپک موجود ہے تھوڑا سا شاٹ کر کے میں آپ کو ہرٹ کا بتاتا ہوں تھوڑا سا میں فوکس چینج کرو جناب جی تو جناب ابھی آگے بڑھاتے ہیں پہلے ہم نے پڑھ لیا کس کے بارے میں قتل کے بارے میں یہ جو قتل اور ہرٹ یہ ہیں سارے پرائیویٹ افینسز جو ہم کس چپٹر کے اندر ڈسکس کرتے ہیں چپٹر سولہ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں چپٹر سولہ پہ مافی نہیں ہوتی ہم نے کمیٹیشن کے بارے میں پڑھا ہم نے صدر کی جو پاور ہے ماف کرنے کی اس کے بارے میں پڑھا جو چیزیں بھی ہم نے پڑھیں ہیں یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پرائیویٹ افینس ہے کہ جس کے اوپر مافی نہیں ویسے ڈیفیمیشن وغیرہ بھی ہے پٹ یہ بھی ایسے افینس ہے کہ جس پر مافی نہیں ہوتی تو یہ کیا ہوگا قتل تو ہوگا آگے چلتے ہیں ہرٹ ہرٹ کو لوگوں نے ہوا بنائے ہوتا ہے میں آپ کے لئے ہلوہ بنا دیتا ہوں یہ ہوا نہیں ہے یہ تو ایک ہلوہ ہے دس منٹ کے اندر ہرٹ آئے گا پہلی بات ہے تین سو بتیس سیکشن تھری تھری ٹو ہرٹ زخم کے بارے میں بتاتا ہے اطلافِ عزو اطلافِ صلاحیتِ عزو شجہ جرہ اور آل ادر کائنڈ آف ہرٹ تو اگر ہم اس کو اگر ایکسپلین کریں تو جو تین سو تیتیس ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کس کے بارے میں یہ ہمیں بتاتا ہے اطلافِ عزو کے بارے میں اطلافِ عزو کا کیا مطلب ہے کہ جسم کا جو کوئی حصہ عزو کیا ہوتا ہے ناکھ کانھ آنکھ ہاتھ پاؤں یہ عزو ہیں سارے کے سارے اطلافِ عزو کا کیا مطلب ہے کسی عزو کو تلف کر دینا کاٹ کر پھیک دینا کانھ کار دیا ناکھ کار دیا ہاتھ کار دیا اطلافِ عزو ہو گیا تو اس کی سزا کتنی ہے اس کی سزا ہے جناب دس سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد آگے کیا ہے اطلافِ صلاحیتِ عزو اطلافِ صلاحیت اطلافِ صلاحیت کس کی عزو کی اب فرق کیا ہے پہلے میں عزو کاٹ کر ناکھ کاٹ کر نکال کر پھینک دیا اطلاف عزو اب کیا ہے کان ہے سننے کی صلاحیت ختم تو کیا ہو گیا اطلاف کس کا طلف کرنا ختم کرنا کس کو صلاحیت کس کی صلاحیت عزو کی ناک ہے سونگ نہیں سکتا آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی اطلاف سلاحیت عزو ہاتھ ہے کام کرنے سے گیا اطلاف سلاحیت عزو ہو گیا اس کی بھی سزا کتنی ہے اس کی بھی سزا وہی آپ کی کیا ہے دس سال اس کی بھی سزا کتنی تھی دس سال اور اس کی بھی سزا کیا ہے دس سال ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے جمع عرش بھی ہے اور ادھر بھی جمع کیا ہے عرش کیا ہے جو آپ کو میں بتا چکا ہوں فکسٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پر کیا ہے ادھر بھی کیساس اگر پوسیبل ہو اور ادھر بھی کیساس اگر پوسیبل ہو یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں ہاتھ کے بدلے ہاتھ آپ نے نہیں کٹنا ڈاکٹر کے مشورے سے کٹا جائے گا کہ اگر ڈاکٹر نے کہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے سے بھی آپ کو پتہ کہ جو شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں اگر ان کو کوئی ایسا زخم لگا دیا جائے تو کیا ہوگا وہ لوگ زندہ نہیں رہے پائیں گے تو وہاں پر یہ قساس نہیں ہوگا جب ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ اس کو اور خطرہ نہیں ہے تو وہاں پر قساس اگر پوسیبل ہو تو ہوگا نہیں تو ارش اور دس دس سال یہ اپ ٹو ٹین ایئرز ہے دس سال تک کہہ دے با مشکت بھی ہو سکتی ہے اور سمپل بھی ہو سکتی ہے دس سال تک کا مطلب یہ ایک دن بھی ہو سکتی ہے اچھا جناب یہ ہوگا اب آتے ہیں ہمارے مین اس کی طرف کس کی طرف شجہ جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنائے وہ جی شجہ 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 تو یہ تین سو سینتیس ہمیں بتاتا ہے شجہ کے بارے میں اب آپ نے بڑے مشہور سیکشن سولے ہوں کہ تین سو سینتیس اے اس کے بعد ڈی اور ایف ہر دوسری لڑائی جگڑے زخم کی ایف آئی آر پہ جو تین سو سینتیس اے ڈی ایف لگ گئے اب یہ اے ڈی ایف ہے کیا چیز پتہ نہیں کیا ہے جناب آج تک ہم لوگوں کو یاد نہیں اکثر لیسنس لینے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ جناب جج ایک ہی کہتا ہے اے ڈی ایف سنا دو اب بندہ کہتا ہے یہ اے ڈی ایف کیا ہے او بھئی اے ڈی ایف تین سو سینتیس اے ڈی ایف اس کا بھی ڈیٹیلڈ لیکچر پڑھا یار سن لینا شارٹ کر دو کوئی بھی ایسا زخم جو چہرے پر اور سر پر ہوگا تو کیا کہلائے گا شجا تو شجا کی کتنی قسمیں اچھے شجا پہلی کون سی قسم ہے یہ تین سو سینتیس پھر ون ٹو ٹری فور فائیو سکس تک جائے گا پہلا کیا ہو گیا سب سے پہلے ہو گئے شجا خفیفہ دوسرا کیا ہو گیا مدیہ اور تیسرا کیا ہو گیا آپ کا حشیمہ لڑکیوں والے نامیں سارے یاد کر لینا چوتھا کیا ہو گیا منقلہ پانچوہ کیا ہو گیا شجا آئیمہ اور چھٹا کیا ہو گیا دمیغہ ترتیب سے یاد رکھنا ہے کہ کیا ہے جناب اس کی ترتیب سیکویس میں یاد رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ بھی آسان ہو جائے گا اس کی سزا یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گا اور سب کچھ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا خفیفہ مدیہ حشیمہ منقل آئیمہ اور دمیغہ خفیفہ خفیف معمولی جس میں ہڈی نظر نہیں آتی اس کے بعد اگلا سٹیپ کون سا مدیہ ہڈی نظر تو آئی ہے پر ٹوٹی نہیں ہے اگلا سٹیپ حشیمہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے پر منتقل نہیں ہوئی اگلا سٹیپ منقلہ ہڈی ٹوٹی اور منتقل ہو گئی اگلا سٹیپ آئیمہ سر فریکچر ہو گیا دماغ محفوظ دمیغہ دماغ بھی گیا سر کا فریکچر بھی گیا چھے سیکنس یاد ہو گئے جنب پہلے میں کیا تھا ہڈی نظر نہیں آئی دوسرے میں ہڈی نظر آئی تیسرے میں ٹوٹی چوتھے میں کیا ہوگی ہڈی چوتھے میں ہڈی منتقل پانچوے میں دماغ کی کھوپڑی متاثر اور چھٹے میں سر دماغ سب کچھ متاثر ایک سیکنس کے ساتھ چلے تو آپ کو یہ ہو گئے یاد کون سے اچھا سزایت دیکھتے ہیں نا سزا کے لیے کیا کرنا لینے آپ سزا کے لیے یہ کرنا ہے اس کے ایک طریقہ بناتے ہیں دو 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 دال سے دو دال سے دمن تو خفیفہ دمن جمع کتنا دو سال دمن جمع دو سال مدیہہ پانچ جمع پانچ پانچ پرسٹ ارش جمع پانچ سال حشیمہ دس 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 پرسٹ ارش جمع دس سال منقلہ میں تھوڑی سے ترطیب خراب ہوگی یہ پندرہ پرسٹ ارش آگیا جمع دس سال اور ادھر کیا ہے ادھر ہے جناب آپ کا تیتیس پرسٹ ون تھرڈ ہے آپ کا وہ اور جمع چودہ سال ادھر ہے ففٹی پرسٹ ایک بٹا دو جمع چودہ سال ترطیب سے یاد رکھنا ہے تو سزائے کتنی ہے دمن دال سے دمن دال سے دو دمن اور دو سال آگے پانچ 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 پرسٹ ارش اور پانچ سال پہلا دمن پنست گیا آپ کا پندرہ پرسٹ آپ کا ارش آگیا پھر تیتیس پرسٹ ارش اور اس کے بعد چودہ سال اور پھر پچاس پرسٹ ارش اور چودہ سال یہ تھا آپ کا اے اکثر اس میں وہ سزائے دیتا جی شجہ منقلہ کو لکھے بندہ سوچنے لگ دیا منقلہ کو لکھنا ہے تو کیا کھو منقلہ کی ترطیب میں لے کر آجو منقلہ کی ترتیب کیا بنتی ہے پہلا خفیفہ ہے دوسرا اس کے بعد کیا ہے خفیفہ میں کیا ہوا تھا ہڈی نظر نہیں آئی مدیہ میں ہڈی نظر آئی ہشیمہ میں ہڈی ٹوٹی منقلہ میں منتقل نمبر کون سا تھا چوتھا تو یہ کیا ہوگا تین سو سینٹیس اے چار اس طرح کر کے جواب دینا ہے آپ نے مجلسٹریٹ کی پیپر کے اندر اگزیکٹ پن پوائنٹ بتانا ہے تین سو سینٹیس اے چار سار یہ کیسے یاد کریں گے ایسے یاد کریں گے جیسے میں نے یاد کیا ہوئی سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے آگے جناب تین سو سینٹیس بی اب بی ہمیں کس کے بارے میں بتاتا ہے بی ہمیں بتاتا ہے کہ جرحہ کیا چیز ہے بی کس کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں جرحہ شجہ چہرہ اور سر اور عنی انجری ادر دین دا فیڈ انڈ فیس اور لور پارٹ آف دا باڈی یہ سارے کے سارے کیا ہے جرحہ تو یہ جرحہ کی آگے دو قسمیں ہیں ایک جرحہ کون سا ہے تین سو سنتیس سی جرائے جائفہ جائفہ جو باڈی ٹرنک پیٹ کے اندر نرم جگہ پر جو زخم ہوتا ہے جو باڈی گیوٹی تک چلے جائے وہ کی ہوتا ہے جرائے جائفہ اس کا کیا ہے تو دہجمت اگر ڈی آ جائے گا ڈی کیا آ جائے گا ڈی جناب اس کی آپ کی آ جائے گی سزا آ جائے گی تو یہ ایک بٹا تین اس کا عرش ہوگا اور دس سال تک سزا ہوگی تو اے ڈی جب آپ نے جناب گردن پر بھی زخم آیا اور پیٹ پر بھی زخم آیا تو اے ڈی ایف خود بخود اس کے اندر جبکہ فریکچر وغیرہ پچھ ہوگا تو وہ پھر اے ڈی ایف میں چلا جائے گا اب اے ڈی ایف کا مطلب نہیں کہ وہ سارے کے سارے نون بی لیبل ہے اے ڈی ایف کا مطلب ہے کہ آگے بی لیبل بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا اے ڈی ایف ہے آگے آگے ای اور ایف ای ہے جناب غیر جائفہ جائفہ کیا تھی جو نرم گوشت والے سے پیٹ شیٹ کے اندر اور غیر جائفہ کیا ہے وہ ہے کہ جو آپ کے جسم کا نیچے ایسا ہے لیکن ہڈی انوالو ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ غیر جائفہ ہو جائے گا ادھر کیا تھا ادھر جناب ایک میں ہڈی نظر نہیں آئی تھی اور باقی میں ہڈی نظر آنی شروع ہو گئی تھی لیکن غیر جائفہ پہلے تین غیر جائفہ پہلے تین غیر جائفہ میں ہڈی آپ کی نظر نہیں آتی تو پہلا کیا ہے دمیہا پہلا کیا ہے ترتیب سے چلتے ہیں دمیہا پھر بدیہا پھر متلمیہا اچھا جنہا متلمیہا کے بعد کیا ہے پھر وہی والے سیم اب غور سے کون کون سے تھے ادھر مدیہا ہشیمہ مدیہا ہشیمہ اور منقلہ یہ تو سیم ہے مدیہا میں کیا تھا ہڈی نظر آئی ہشیمہ میں کیا تھا ٹوٹی اور منقلہ میں کیا ہوئی تھی موو ہوئی تھی اگر یہ چہرے پر تھا تو شجہ اور اگر نیچے ہوگا تو کیا ہوگا وہی سیم جرہا غیر جائفہ مدیہا میں کیا ہوگا ہڈی نظر آئے گی اس کے بعد مدیہا میں ہڈی نظر آئی اور ہشیمہ میں کیا ہوئی ٹوٹی اور منقلہ میں کیا ہوگئی منقلہ میں جو آپ کی ہڈی ہے وہ منتقل ہوگئی اگر شجہ تھا تو چہرے کے اوپر اور جرہا ہے تو کیا تھا ہوگا جسم کے نیچے والے حصے کے اوپر ہوگیا اچھا اس کے بعد کیوں گا دمیہا بدیہا اور متلمیہا تینوں میں ہڈی نظر نہیں آتی نہ دمیہ میں نہ بدھیہ میں نہ متلمیہ میں تو دمیہ میں کیا ہے ریپچر سکن کیا ہو گئی ریپچر ہو گئی جناب اس کے بعد بدھیہ میں انسائز اور متلمیہ میں لیسریشن اب میں نے انسائز اور لیسریشن کو کیسے یاد رکھا آئی پہلے آتا ہے تو انسائز اور لیسریشن لیسریشن اگلے کا ہو جائے گا تو کیا ہو گیا دمیہ بدھیہ اور متلمیہ دمیہ میں کیا ہو گیا سکن ریپچر رگڑ شگر آئی ہے ہڈی نظر نہیں آ رہی نوخن شوخن لگ گیا اس کے بعد مدیہ میں کیا ہے کوئی پینشن مارا ہے کوئی ایسی تیز نوکدار چیز اندر کی طرف زخم ہے پر گہرا نہیں ہے اور مدلمیہ میں کیا ہے آپ کی سکن پھٹ گئی بلیٹ شلیٹ لگ گیا ہے بہت ہڈی نظر تینوں میں ہڈی نظر نہیں آئے گی تو تینوں مائنر ہو گئے اس میں پھر مدیہ وہی ہڈی نظر آئی ہڈی ٹوٹی اور ہڈی منتقل ہو گئی تو اب اس میں اے ڈی تو لگ گئے ایف ایک تین تین پانچ پانچ سات میں نے تویسے یاد رکھا ایک تین تین پانچ پانچ اور سات ایک تین تین پانچ پانچ سات یہ اس کی کیا ہوگی سزائے آج آپ کو لگ روگے پتہ نہیں کیسے یاد رکھیں گے دو تین بار ذہن میں رکھو گے یاد ہوگا پھر پیپر والے دن تو ایک سبجیکٹ پڑھ کے جانا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اور سب میں کیا ہے دمن سب میں دمن سب میں دمن عدالت کی مرضی سے آئے گا دمن تو یہ آپ کا ہرٹ ہو گئے جناب اے ڈی ایف پہلی چیزیں کیا ہے چار کیا ہے اطلاف عضو جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر الگ کر دینا صلاحیت ہے جسم کا حصہ ہے اس کی صلاحیت کو ختم کر دینا شجعہ ان انجری آن ہیڈ آر فیس اور جرہ ان انجری آن دا لور پارٹ جو دو قسم کے جائفہ اور غیر جائفہ جائفہ نرم اسے والی اور غیر جائفہ جس کے ساتھ ہڈی انوال ہوتی ہے یہ آپ کو ہو گیا ہرٹ اب اگلے چیپٹر کی طرف جناب چلتے ہیں میں فوکس طور سے آپ لوگوں کے لیے چینج کر لیتا ہوں جی تو جناب ابھی ہم اپنا نیکس چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جو چیپٹر ہمارا ہے سولہ اے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے چیپٹر مسیلینیس چیپٹر میں نے مکسز کر دیا آگے تو پہلے چیپٹر سولہ یہ دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے بڑا مشہور ہے آپ لوگ جانتے ہیں کون سا ایک ہوتا ہے کیڈ نیپنگ کیڈ نیپنگ اور ایک چیز آپ نے سنی ہوگی ایبڈکشن کیڈ نیپنگ ایڈ ایبڈکشن کیا چیز ہے کیڈ نیپنگ ایڈ ایبڈکشن کیا چیز ہے کیمرے کا خیال کر نہ گرنا چاہے کیڈ نیپنگ ایڈ ایبڈکشن کیا چیز ہے اب 360 میں define کیے گئے kidnapping کو اور 362 میں ہے abduction دو لفظ آپ کو میں نے بتا لیا جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہے kidnapping میں آپ نے یاد رکھنا ہے taking are inciting یہاں پر جو لفظ ہے اس کی punishment سوٹا نیچے کر دوں گا میں 363 کے اندر ہے یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے taking are inciting کیا لفظ یاد رکھنا taking are inciting اور یہاں پر آپ نے کیا رکھنا ہے forceful forceful جو آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے forceful یا کوئی آپ کا deceitful جو means ہے اس کے ساتھ کوئی بندہ آپ کو کیا کرتا ہے deceitful یا forceful طریقے کے ساتھ تو kidnapping کیا ہے kid کا مطلب کیا تھا بچہ کہ جب کوئی شخص کسی 14 سال سے کم عمر لڑکا اور 16 سال سے کم عمر لڑکی کو take یا insight take لے جائے insight اکسائے کہ وہ اس کے پاس خود آ جائے تو ایسی صورت میں اس نے کیا کہ یہ kidnapping یاد رکھیں kidnapping میں abduction میں نے نہیں کرتی اگر کوئی بندہ صرف اس میں کیا ہے کہ کسی بھی بچے کو اس کے lawful guardian سے اس کی مرضی کے بغیر ماں باپ سے اس کی مرضی کے بغیر اگر آپ لے کر سلے گا تو یہ kidnapping ہوگی چاہے وہ relative other than the father کوئی بھی لے جائے گا تو یہ کیا ہے intention matter نہیں کرتی اصل چیز کیا ہے اس میں کونسی intention ہے اس میں منزریہ صرف کیا ہے کہ کسی بچے کو اس کے lawful guardian سے دور لے جانا اگر آپ نے کیا چاہے وہ اپنی مرضی سے آپ نے اس کو insight کر کے بلایا ورغل آ کے بلایا یہ kidnapping abduction کا topic پڑا وہاں پر آپ ذہن سے غور سے سن لیجئے گا یہاں پر دو لفظ یاد رکھنا ہے kidnapping 14 سال سے کم عمر لڑکا 16 سال سے کم عمر لڑکی اس کو اس کے lawful guardian سے دور کوئی لے کر گیا تو kidnapping ہو گئی kidnapping کر لی تو کتنی سزا ہے سات سال آگے جرم شرم نہیں کیا اگر کوئی اگلا جرم کریں گے سزا بڑھ جائے گی اچھا abduction forceful اور deceitful فرق یہاں پر کیا تھا take our insight forceful اور deceitful زبردستی یا دھوکہ دہی کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو لے کر جاتا ہے کس کے لیے جس جرم کے لیے لے کر جائے گا اس کے مطابق اگر تو لے کر گیا ہے murder کے ارادے سے تو یہاں پر اس کی سزا کتنی ہو جائے گی murder نہیں کیا تو اس کو سزا ملے گی عمر قید یعنی کہ life imprisonment تک کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ کیا ہو سکتا ہے دس سال قیدے با مشکت بھی ہو سکتا ہے rigores imprisonment اس کو ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بالجبر لے کر جاتا ہے دھوکہ دہی کے ساتھ وہاں پر بے شک مرضی تھی but without the consent of the guardian تھا یہاں پر یہ ہو گیا اور 365 بھی بڑا عام خاص section ہے جو بہت مشہور ہے کسی لڑکی کو اغوا کرنا اس کے ساتھ زنا کے ارادے سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنے کے لیے تو یہ ایک بڑا offense ہے تو اس کی سزا کیا ہے life imprisonment یا fine کیا ہے life imprisonment یا fine یہ ہے کیا کسی لڑکی کو اغوا کرنا کسی لڑکی کو کسی لیے اغوا کرنا کسی لڑکی کو اغوا کرنا زنا کے ارادے کے ساتھ یا اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنے کے لیے تو 365 بھی یہ بھا کر جتنے میں لوگ شادیہ کرتے ہیں 365 بھی کا پرچہ کرتا ہے تو kidnapping اور abduction میں کیا چیز ہے آپ نے ذہن میں رکھنی kidnapping چودہ سال سے کم عمر لڑکا سولہ سال سے کم عمر لڑکی اس کو اس کے لا فل گارڈین کی مرضی کے بغیر take our insight اور abduction کہہ ہے کہ جب کسی شخص کو deceitful forceful means سے آپ کہیں لے کر جاتے ہیں تو آپ نے کیا کہ abduction جو آگے کیا کرنے کے لیے کر گئے اس کے مطابق سزاگر قتل کے لیے گئے سزاگ زیادہ اگر اس سے کم 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 جس اگر وہ مشکت کے لیے کر گئے تو سزاگ ہوتی جائے گی اس کے حساب سے کم ہوتی جائے گی آگے آ جاتے ہیں جناب اب میں نے کیا کیا یہاں پر میں نے ایک ڈیفرنٹ سیکشن 3556 70 496 b 497 354 a اور 400 298 a اکٹھے کر دیا ایک آپ نے گروپ بنا لینا میں نے کوئی بتایا تھا آپ نے کیا بنانے گروپ بنانے یہ ایک گروپ بنا لینا ابھی ابھی بالکہ ہم گروپ کھلتے یا تھوڑig سے گروپ بناتے ہیں اس میں میں نے کیا کیا کہ جو عورتوں کے خلاف جتنے جرائم ہو سکتے تھے میں نے اکٹھے کر دیا ایک گروپ کی اندر تو کسی بھی عورت کے خلاف سب سے جو بڑا جورا میں وہ کیا ہو سکتا ہے لازمی بات ہے وہ ہے ریپ تو ریپ کیا ہوتا ہے کسی لڑکی کی مرضی کے خلاف کسی لڑکی کی اگر مرضی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر الگ افنس ہے کسی لڑکی کی مرضی کے خلاف یا اس کو اگر مرضی لی ہے زبردستی ہے اس کے گن پوائٹ کے اوپر لے لی ہے یا اگر سولہ سال سے کم عمر لڑکی ہے تو اس کی مرضی بھی ہے تو وہ مرضی کون نہیں ہوگی تو جب کوئی اس طرح کر کے اس کے ساتھ کوئی ریپ کرتا ہے تو کیا ہوگا ریپ کی صورت میں کیا ہوگا اس کو کیا سزا ملے گی تین سو چھتر اس کو سزا بتاتا ہے اور سخت سزا کتنی ہے اس کی ڈیتھ سینٹنس ہے تو ریپ کی سزا کسی لڑکی کے ساتھ اور اگر یہ گینگ ریپ ہے تو پھر اس میں جو ہے آپ کا ڈیتھ سینٹنس کے ساتھ کم از کم سزا کتنی ہوگی عمر قید ہوگی اور اگر یہ سمپل ریپ ہے کسی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی بندہ ریپ کرتا ہے زیادتی کرتا ہے یہ زیادتی ہوتا ہے اس لڑکی کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس کو کیا ہوگا اس کو جو سزا ملے گی وہ آپ کی ملے گی یا تو یا دس سے پچیس سال دس سے کتنا دس سے پچیس سال کی سزا ہو سکتی ہے گینگ ریپ تھا تو پھر دس نہیں پھر عمر قید یا پھانسی تو یہ ریپ ہو گیا تو تین سو بجتر اور چھتر اچھا یہاں پر اب ایک چیز جوڑتے جائے ساتھ ساتھ کہ ریپ میں کیا تھا لڑکی کی مرضی کے بغیر اور اگر لڑکی کی مرضی ہو تو پھر کیا ہوگا پھر اس کو کہیں گے فور نائٹی سکس بی فورنیکیشن یہ پہلے زنا میں تھا حدود آرڈینس میں تھا اس کو بھی نکال کے فورنیکیشن میں ڈال دیا اس کو زنا کر دیا اور اس کی سزا کو کیا کر دیا پانچ سال کر دیا اور اس پہ دس ہزار تک کا جرمانہ رکھ دیا یہاں پر کہہ کہ جب لڑکی اور لڑکا جو غیر شادی شدہ لڑکی اور لڑکا جو کیا ہے غیر شادی شدہ ہے اپنی مرضی سے زنا یہ تھا لڑکے کی زیادتی ریپ تھی لڑکے کی زیادتی کیا تھی ریپ اور مرضی کے ساتھ دولوں نے کیا کیا اب تو سوڑی سے آنکھیں کھل گئی ہوں گی نا آپ کی مرضی کی باتیں آگئی ہیں تو کیا ہو گیا فورنیکیشن ہو گیا اس کی سزا کیا ہوگی پانچ سال تو یہ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ وہ ان میریڈ ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا زنا اچھا پھر میریڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز تھی ایڈلٹری جو کہ ابھی قانون سے نکال دی گئی یہ بڑی عجیب سی دفعہ تھی میں نے پہلے بھی کئی بار ڈسکس کیا ایڈلٹری کیا تھا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سیم شادی شدہ عورت سے اس کے خاند کی مرضی کے بغیر اگر تلق بنائے گا انٹرکورس کرے گا تو وہ ایڈلٹری تھا یار تو کوئی اسلام میں کس کی اجازت ہے کہ مطلب آپ اس کے خاند کی مرضی کے ساتھ کچھ بھی کر لو اس لئے اس کو فور نائٹی جو آپ کا فور نائٹی سیون ہے ایڈلٹری ہے اس کو نکال دیا گیا تھا حدود آڈینس کے ذریعے سے اب یہ چیز قانون میں موجود نہیں ہے تو فور نائٹی سیون کیا ہو چکا ہے نکل چکا ہے تو یہ ہو گیا ریپ اور یہ ہو گیا فور نیکیشن تین سو ستتر کیا ہے ان نیچرل لسٹ ہے ان نیچرل لسٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں یہ جو لڑکوں کے ساتھ مطلب ریپ تو کیا ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ کسی کسی زنا کرنا فرامدہ فرنٹ اور فرامدہ بیک جب کسی کو پینیٹریٹ کرتا ہے تو وہ کہہ کلاتا ہے ان نیچرل لسٹ جو کسی لڑکے کے ساتھ اکثر آپ دیکھتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ جو کام کی جاتا ہے وہ ان نیچرل لسٹ لیکن یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں یہ صرف لڑکوں کے ساتھ نہیں اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ کرے گا تب بھی ان نیچرل لسٹ آئے گا اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ ایسا کام کرے گا تو وہ بھی ان نیچرل لسٹ آئے گا تو آپ نے اکثر دیکھو گا لوگ جانوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں لائف امپریزنمنٹ ہوگی کیا ہوگی لائف امپریزنمنٹ ہوگی یا دو سے دس سال تک اس کو سزا ہو سکتی ہے سزائیں نہ یاد رہیں تو آپ نے کنسپٹ تو یاد کر دیا تو یہاں پر کیا اگر کسی عورت کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر زیادتی کی تو ریپ فرنٹ سے اگر بیک سے کچھ کیا تو اننیچرل لسٹ اور اگر دونوں کی مرضی تھی تو پھر کیا ہو گیا فورنیکیشن ایڈلٹری کو نکال دیے گیا 354 354 اے بھی عورتوں کے ریلیٹڈ ہے موڈیسٹی کو آوٹ ریج کرنا اس کی عورت کی اسمت دری کرنا اس کی عزت کو نقصان پہنچانا 354 کی پہلے بات کر لیتے ہیں 354 دو سال مطلب کسی عورت کو گالم گلوچ اس کا ڈپٹہ اتارنا کوئی کسی قسم کی عورت کے ساتھ بتتمیزی 354 میں آ جائے گا 354 اے بہت سخت ہے کسی عورت کے کپڑے اتارنا اس کو کسی پبلک پلیس پر لے جانا اور عوام کے سامنے نمائع کر دینا جو اتنا سخت کام کرے گا 354 اے میں جائے گا اور اس کی سزا کیا ہے 354 اے کی سزا کیا ہے کیوں کہ اس لیے کیونکہ اس میں آپ کا جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور 498 اے بی سی یہ بھی عورتوں کے لیے ہے کہ یہ بعد میں انسٹ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی کیا کرتا ہے کسی عورت کی قرآن پاک کے ساتھ شادی کر دینا یا اس کی زبردستی کسی سے شادی کروا دینا یا کسی عورت کو وراست سے محروم کر دینا اے ہے وراست سے محروم کرنا بی ہے زبردستی کسی سے شادی کروانا اور سی ہے قرآن پاک جو سندھ میں آپ کریواج ہے تو 498 سی قرآن پاک سے شادی کروانا اب کیا ہو گیا اب یہ افنس ہو گیا تو یہ سارے کون سے افنسز تھے جناب یہ ہم نے دیکھ لیے عورتوں کے خلاف تو عورتوں کے خلاف کیا ہوا ریپ جس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی اور سولہ سال سے کم عمر لڑکی اگر مرضی بھی تھی لسٹ کسی عورت کو بیک سائٹ سے یا کسی مرد کو یا کسی جانور کے ساتھ کچھ کرنا اس کے بعد فورنیکیشن کسی لڑکی اور لڑکے کا آپس میں مرضی کے ساتھ زنا کرنا ایڈلٹری کسی میرڈ وومن کے ساتھ زنا کرنا پر اب یہ قانون سے نکل کے ہے زنا وہ فورنیک اس میں آگے واپس آرڈینس میں چلا گیا حدود میں اور 354 کسی عورت کی اسمت دری کرنا اور 351 ہے جناب کسی کو اس کو ننگا کر کے کسی عورت کو پبلک پلیس پر لے کر چلے جانا تو یہ افنس ہو گیا اور 498 کے ہو گیا کسی عورت کی زبردستی شادی کروانا اس کو وراثہ سے محروم کرنا یہ قرآن پاک کے ساتھ اس کی شادی کروانا اب آگے چلتے ہیں جناب ہم 378 سے لے کر آگے کہا کے چیزیں ہیں جناب بہت امپورٹنٹ بہت بہت تھوڑ سا میں فوکس پہلے ٹھیک کر لے تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جناب ہاں تو جناب ابھی آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیا چیز ہے 378 آپ نے سنو ہوگا اس کے بعد 383 اور اس کے بعد کہا 391 اور اس کے بعد 391 کہا ہے ڈکیتی جو میں نے یہ ساری لباتیں لکھی ہیں یہ ڈیفینیشنز ہیں تھیفٹ ایکسٹورشن رابری اور ڈکیتی تھیفٹ کیا ہے کسی شخص کی موویبل چیز کیا ہے موویبل چیز کسی شخص کی موویبل چیز کو کیا کرنا ویداؤٹ کنسنٹ اگر آپ کسی شخص کی موویبل چیز کو ویداؤٹ کنسنٹ لے کر جاتے ہیں تو یہ آپ نے کیا کیا ہے تھیفٹ ہوتی ہے موویبل کی اور ویداؤٹ کنسنٹ بغیر اس شخص کی مرضی کے اگر آپ لے کر جاتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا ایکسٹورشن جس کو ہم کہتے ہیں بھتھا وغیرہ وصول کرنا اس میں کیا ہے دونوں چیزیں موویبل بھی ہے پلس کیا ہے اموویبل بھی ہے اور اس میں کیا ہے کنسنٹ تو تھی بٹ کنسنٹ کی تھی ناٹ فری تھا جنب کنسنٹ اس کو کیا تھا فری نہیں تھا تو یہ کیا ایکسٹورشن اس میں کیا ہوتا ہے کسی کو درا دھمکا کر خالی کیا کرنا درانا اور دھمکانا میں آپ کو فون کرتا ہوں اور میں فون کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے دو لاکھ نہ پہنچائے تو میں آپ کے بچے کو نقصان پہنچا دوں گا بچہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہے خالی دھمکی دی ہے تو یہ کیا ہے ایکسٹورشن ہے ابھی ویسے ایکسٹورشن کیا ہے ایٹی اے کے تحت اس کے مقدمے چلتے ہیں جنب تو یہاں پر تھیفٹ اور ایکسٹورشن میں کیا ہے تھیفٹ ہے چوری چپ کے کسی کو بتائے بغیر اس کے نالج میں لائے بغیر آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے باہر آپ کی گاڑی کھڑی ہے کوئی بندہ چپ کیسے لے جاتا ہے تو یہ کیا ہو گیا تھیفٹ ہو گیا اور اگر کوئی بندہ آپ کو کیا کرتا ہے کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب گاڑی کی چابی مجھے دو انہیں تو تمہارے بچے ہیں کہ مجھے سارا پتا ہے کہ وہ کب کب کہاں سے جاتا ہے میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا بچے آپ کا گھر میں بیٹھا ہے آپ خوف میں اس کو وہ چیز دیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ آپ کو ہو گیا جناب ایکسٹورشن ہو گیا تو تھیفٹ اور ایکسٹورشن تو روبری کی ڈیفنیشن بڑی سمپل ہے روبری کہتی ہے روبری کچھ نہیں ہوتی تو پھر کیوں ہم روبری پڑھ رہے ہیں اصل میں وہ کہتا ہے کہ ہر روبری میں یا تو تھیفٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ایکسٹورشن تو یہ جو روبری بنتی ہے یہ کہاں سے بنتی ہے یہ تھیفٹ کے ساتھ بنتی ہے یا کس سے بنتی ہے یہ ایکسٹورشن سے بنتی ہے آ جائے یا آپ کا لائف جانے کا خطرہ آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا مطلب کوئی شخص آپ کے گھر میں گھسا چوری کر رہا تھا آپ کی آنکھ کھل گئی آپ نے اٹھ کر اس کو کیا کہا رہا ہے اس نے پسٹل نکال دیا اب خطرہ آ گیا نا پسٹل سے تو کوئی شخص آپ کا موٹر سیکل لے کر جا رہا تھا آپ نے اسے کہا بھائی اس نے آگے سے پسٹل نکال آپ کو دھکا دیا ایکسٹورشن کیا ہے کسی نے آپ کو فون کیا کہ اگر تم نے اتنے پیسے نہ دیئے تو میں تمہارے بچے کو نقصان پہنچاؤں گا ابھی بچہ آپ کا سکول میں ہے تو ایکسٹورشن آپ نے کہا جی نہیں دیتا پیسے اس نے فوراں کہا ہاں جی بچے سے بات کر لو بچہ اسی کے پاس تھا ایمیجیٹ خطرہ آ گیا ہے ماں تو ایکسٹورشن میں ایمیجیٹ خطرہ آیا تو روبری تھیفٹ میں ایمیجیٹ خطرہ آیا تو روبری تو کیا فرق ہو گیا تھیفٹ بغیر نالج کے موویبل اور ایکسٹورشن جو مل کر کیا بنتے ہیں جو مل کر آپ کے بنتے ہیں روبری اور ڈکیٹی کیا ہے کہ جب یہی روبری کیا کرتے ہیں five are more پانچ یا زیادہ لوگ تو جان کے زیادہ خطر ہو جاتا تو یہ کیا ہو گیا ڈکیٹی میں چلا گیا اچھا اس کے بعد کیا ہو گیا تین سو انہسی تین سال سزاہ تین سو اسی کسی کے گھر میں چوری کرنا سات سال تین سو انہسی باہرام خاص چوری کرنا گھر میں کوئی گسا تو تین سو اسی سات سال تین سو اکاسی جب آپ کو ملازم چوری کرے تو وہی بھی سات سال تین سو اکاسی اے کے مقدمے آپ بڑے دیکھتے ہیں آٹو تھفت موٹر سیکل چوری ہو گیا گاڑی چوری ہو گی کوئی بھی چیز آٹو موبیل جو آپ کی چوری ہو گی تو اس پہ کیا ہوگا میکینیکل ٹرانسپورٹ کے اوپر تین سو اکاسی اے یہاں پر تین سو چوراسی میں سزا کتنی ہے تین سال ہے اور اگر آپ نے اس کو سزا دھمکی بڑی لگائی تو سزا بڑھ بھی سکتی ہے تین سو بانوے میں سزا کتنی ہے تین سے دس قید با مشکت ہے اس کی اور یہاں پر کہا ہے چار سے دس ہے اور وہ بھی کہا ہے قید با مشکت ہے اس کی جناب تین سے دس سال اور چار سے دس سال تین سو ترانوے میں نے کیوں لکھا یہ اٹیمٹ ہے یہ ایک ایسا فینسک جہاں پر آپ کو اٹیمٹ کی بھی سزا الگ سے بیان کی گئی جو کہا ہے سات سال تک ہو سکتی ہے اور سوری سات سال میں نے کہاں پر لکھنا تھا یہ سات سال تک ہو سکتی ہے اور تین سو نینہ نوے میں کیا ہو سکتا ہے تین سو نینہ نوے میں یہ پریپریشن آگے جال کے پڑھا تو خالی یہاں پر دس سال تک سمپل پنشمنٹس میں ہو سکتی ہے لیکن سمجھانا یہاں پر کیا تھا یہاں پر آپ نے اس چیز ذہن میں رکھنی ہے وٹیز ڈیفرنس امانگ دا تھیفٹ ایکسٹورشن روبری اور دکیتی تھیفٹ بغیر مرضی کے آپ کو بتائے بغیر علم میں لائے بغیر کوئی چیز لے کر جانا موویبل صرف اور آپ کا کیا ہے ایکسٹورشن موویبل چیز آپ کو بتا کر آل دو تا کنسنٹیز نارٹ فری کو لے کر گیا لیکن دونوں میں جان کا خطرہ نہیں تھا جان کا خطرہ آیا تو تھیفٹ ایکسٹورشن کیا بن گئی روبری اور جب یہی روبری پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں نے کی تو یہ کیا بن گئی دکیتی بن گئی آگے چلتے ہیں جناب یہ کیا چیز ہے چیٹنگ ہے اب چیٹنگ کے لیے ایک آپ نے دو لفظ دیکھنے ہے اور وہ دو لفظ کیا ہے ڈس اونیسٹلی اور فرادو لینٹلی یہ میں آپ کو ابھی چل کے ڈیفینیشن کلاس میں پڑھاتا ہوں جو میں نے چھوڑی تھی آپ لوگوں کے لیے تو ڈس اونیسٹلی اور فرادو لینٹلی جب کوئی آپ کی کوئی موویبل پراپٹی کوئی بھی آپ کو پراپٹی آپ سے یہ موویبل کوئی بھی پراپٹی آپ سے اگر کچھ ہتھیا لیتا ہے تو اس نے کیا کر دیا آپ کے ساتھ اس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ یا فراڈ کر دیا اور اس کی سزا چار سو بیس میں کتنی ہے سات سال اگر سے بڑا بنتا ہے چار سو بیس ہے تو چار سو بیس فراڈیا فراڈ کو جو ڈیفائن کرتا ہے اس لیے کیا ہے اس کی سزا چار سو بیس میں اس کی سزا اچھا یہاں پر چھوٹی سیک جگہ رہا ہے کہ میں اسے لکھ دیتا ہوں تین سو چھو بیس میں نے ڈسکس نہیں کیا یہ کس کے ساتھ ہوتا تھا تھگ کے ساتھ میں نے ایک لفظ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا چائلڈ سٹیلنگ یا رابری کے لیے اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ لگتا ہے تو اس میں کیا ہے تھگ میں چائلڈ سٹیلنگ ہے یا کیا چیز ہے رابری ہے تو رابری کے لیے جب کوئی بندہ لگے گا تو اس کو کیا کہیں گے تھگ کہیں گے اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے جناب چار سو پچیس چار سو ستائیس پینتیس چھتیسی مختلف میں نے سیکشن لکھ دی ہے یہ کہیں میس چیف چار سو پچیس بتاتا ہے میس چیف چیف کی میس کون ہے جناب کہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے کوئی جرم کرنے کا ارادہ کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں چار سو ستائیس اصل ہے نقصان رسانی نقصان رسانی کیا ہے سو روپے سے زیادہ اور اگر فصل ہے تو کیا ہے دس روپے سے زیادہ جب کوئی شخص آپ کو کوئی گاڑی کا نقصان کر دیا ایکسیڈنٹ کر دیا آپ کی گاڑی کا نقصان ہوگا کسی نے آپ کے گھر میں کوئی چیز پھیک دیا آپ کا نقصان ہو گیا تو مطلب جنرل کسی کے نیگلیجنٹ ایکٹ یا کسی کے انٹینشنل نیگلیجنٹ جو چھوڑ دیتے ہیں کسی کے انٹینشنل ایکٹ کی وجہ سے اگر آپ کی پروپٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ پر یہ بڑا عام خاص مقدمہ چلتا ہے جب آپ کو کچھ چیز ٹوٹ جاتی ہے پھوٹ جاتی ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے چار سو ستائیس پریکٹس میں آپ دیکھیں گے حد سے زیادہ ہے دو سال اس کی سزا ہے جناب اچھا اس کے بعد کیا ہوا میں نے ایک بار دیکھا کہ ایک شخص نے کیا گیا ہوا تھا ایک شخص نے کسی نے جانور کو نقصان پلتایا تو پولیس والے اس کا مقدمہ کاٹ کیایا تین سو سیلس ایڈی ایڈی ایف میں میری آج شام کوئی ایک میرے اب تو میں پانی بھی نہیں پی سکتا روزہ رکھ لیا تو کیا ہوا جناب یہ ہوا کہ میری آج شام کو ایک دوست سے بھی بات ہو رہی تھی وہ مجسٹریٹ ہے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک چلان پیش کیا گیا اور اس میں کیا تھا پولیس نے چلان کاٹا ہوا تھا جانور کو زخمی کرنے پر تین سو سیلس ایڈی ایڈی ایف لگا ہوا تھا جانور پر تین سو سیلس ای ایڈی ایف نہیں لگتا اگر کوئی شخص کسی جانور کسی اینیمل کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو مارتا ہے یا اس کے کسی اسے کو کاٹتا ہے تو چار سو اٹھائیس اس نقصان رسانی کا مقدمہ کٹے گا سیکشن چار سو اٹھائیس جس کی سزا بھی کیا ہے دو سال ہے اچھا چار سو پینتریس چتیس پھر بہت امپورٹنٹ ہے یہ مجسٹریٹ ٹرائل کرتا ہے اس کا اور یہ کیا کرتا ہے آپ کا سیشن جج ٹرائل کرتا ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ ایکسپلوزیو میٹیریل یا پھر اس کے بعد فائر یہاں پر بھی سیم چیز ہے ایکسپلوزیو میٹیریل یا کیا ہے فائر فرق پھر کیا ہے کیوں ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے تو یہ کسی کے ہاؤس کے اندر یا کوئی مسجد کے اندر یا کوئی گودام کے اندر یہ کسی بھی جگہ پر تو یہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی آگ کے ذریعے سے آپ کی پراپرٹی کو کیا کرتا ہے لقصان پہنچاتا ہے یہاں پر بھی وہی فصلوں والا آجاتا ہے یہ جو سوری دس روپے والی میں نے بات لکھی تھی وہ یہاں پر فصلوں میں فصلوں کو آگ لگانا دس روپے سے زیادہ فصل کو آگ لگانا کیا ہے اس کے اوپر آپ کو سزا دی جائے گی اور کتنی سزا ہوگی یہاں پر دو سے سات سال اور یہاں پر کیا ہے تین سے دس سال آپ کی سزا ہے یہ چیز ہے جو ہے نا ابھی تھوڑا سا برڈن آپ کے اوپر ہو گئے ہوگا کہ یہ سر نے اتنا کچھ اکٹھا کر دیا یہ اتنے آم آپ نے آپ نے اس کو سٹیپ فائز چلنا ہے آپ نے سٹیپ فائز کرنا ہے میں نے بھی آپ کیا بتایا ہے مین مین سیکشن بتایا ہے جو آپ نے یاد رکھنے اور وہ کون کون سے ہے چار سو ستائیس نقصان رسانی کا سیکشن یاد رکھنا ہے چار سو اٹھائیس کسی جانور کو نقصان پہنچانے کا یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا یاد رکھنا ہے چار سو پینتیس ایکسپلوزف سے عام خاص جو آپ کی گاڑی شاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے کوئی آگ شاگ لگا دیتا ہے باہر تو اس کے اوپر اگر گھر پہ یہی کام کیا گیا تو پھر کیا لگے گا چار سو چھتیس لگے گا ابھی بس ہم جلدی سے اس کو کٹ کرتے ہیں ہمارے تھوڑا سا کوئی جو ارمو پورشن رہ گئے میں فوکسنگ سیکھ کر لوں آپ لوگوں کے لئے جی تو جنب آگے چلتے ہیں فور فور ون فور ٹو فور فور تھری یہ کس کے مطلب ہے سیمپل 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 س یہ ٹریس پاس وہ باہر کوئی دکان بھی ہو سکتی ہے باہر اس کا کوئی گاڑی شاڑی بھی ہو سکتی ہے وہاں پر کوئی مداخلت کیا تو ٹریس پاس اور اگر ہاؤس ٹریس پاس کسی کے گھر میں گھسنا اس کی بیزتی کرنے کے لیے کوئی جرم کے ارادے سے کوئی اور غلط کام کرنے کی ارادے سے تو چار سو بیالیس اور لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس کسی کے گھر میں گھس جانا نکب زنی کی خاطر چوری کی خاطر ڈکیتی کی خاطر نقصان پہنچانے کی خاطر اور چھپ کر آ کر چھپ جانا تو یہ آجائے گا لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس یہ نارمل سی فن سے تین ماہ اس کی سزا ہے اس کی ایک سال اور اس کی سزا کیا ہے پانچ سال تک ہے اب آگے فور سکس ایٹ فور سیون ون فور ایٹ ٹائن ایف آپ کو پتہ ہے جو پریکٹسنگ لائر ہے چار سو ٹھاٹس ایٹر چار سو انانوے ایف بڑا ایک عام سا سیکشن ہے فورج کرنا کوئی جالی ڈاکومیٹس بغیرہ بنانا تو یہ کیا ہے جناب یہ آپ کہا جائے گا فورجری کے اندر اور اس کے بعد فور سیونٹی ون کیا ہو جائے گا یہ بھی فورجری ہے لیکن فورجری کے لیے کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے اور یہ چیک کے لیے فور ایٹی نائن ایف آپ کو پتہ کہ بڑا ایک عام سا سیکشن ہے فور ایٹی نائن ایف جو کس کے اوپر لگتا ہے چیک کے اوپر لگتا ہے تو یہ فور سکس ایٹ سات سال اس کی سزا اس کی سزا تین سال اور اس کی سزا بھی تین سال ہے تو یہ فور سکس ایٹ فور سیون ون یہ عام خاص کہاں پر لگتے ہیں یہ آپ نے لگے ہوئے دیکھے ہوں گے سیکشنز کہاں پر یہ جو چیک وغیرہ ڈیس آنڈر ہو جاتا ہے اور فراڈ وغیرہ ڈاکومنٹری فراڈ کوئی آپ کے گھر کے جالی کا اغزات گاڑی کے جالی کا اغزات کسی قسم کا کوئی آپ کو دھوکہ دے کی خاطر اگر کوئی جالی کا اغزات بنائے گا تو یہ سیکشن لگے گا اور یہ ٹریس پاس ہے کوئی بندہ آپ کے گھر میں گھستا ہے اور جیسے ایک میں آپ کو سیمپل سی چیز بتا دوں کہ چوری کا ایسنشل کا ایک چیز کو لے کر جانا پر کوئی شخص آپ کے گھر میں گھسا اور چوری نہ کر سکا آپ نے اس کو پکڑ لیا تو اب چوری کا تو نہیں لگے گا تو کیا لگے گا اس کے اوپر فور فور ایٹ لگ جائے گا کہ جس نے میرے ہاؤس ٹریس پاس کیا ہے بھی اس کو میں سمپ کرتا ہوں اس سے پہلے وہ ایک جو لاسٹ پورشن رہ گیا تھا جلدی سے وہ پورشن کرتے ہیں اور پھر سب چیزوں کو فنگر ٹپس پر لے کر آتے ہیں آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے بس میں ایک فوکس چینج کرتا ہوں جی تو جناب ابھی اس پورشن کی طرف آتے ہیں جو پورشن ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کو بھی ہم سمپ کرتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ افینس وک ہے افینس کب ہوتا ہے کمپلیٹ کہ جب منز ریا اور ایکٹرس ریا آپ کے اکٹھے ہوتے ہیں تو تب آپ کا افینس ہوتا ہے کمپلیٹ بٹ یہاں پر کچھ ایسی بھی سیچویشنز ہیں کہ جہاں پر ایون کے آپ کا خالی منز ریا تھا اور آپ نے پریپریشن کی اس کے بعد ایکٹرس ریا نہیں ہوا پھر بھی افینس ہو جائے گا تو یہ سوال بھی آپ کے مجھسٹریٹ کی پیپر میں آیا ہوا تھا کہ جی پریپریٹری سٹیٹ پر کیوں افینس ہوتا ہے تو یس پریپریٹری سٹیٹ پر افینس ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں پریپریٹری سٹیٹ کی تو ایسی کون سی صورت ہے کہ جہاں پر پریپریشن کسی افینس کی جو تیاری ہے تیاری بھی جرم ہوگی تو یہ کہاں کہاں پر آئے گا 122A sorry 121A 121A آ جائے گا 122 آ جائے گا 123 آ جائے گا اور 399 آ جائے گا 121A کہتا ہے 121 پہلا کیا تھا ویجنگ وار تو ویجنگ وار کرنا یا ویجنگ وار ملک کے خلاف جنگ کی کیا کرنا تیاری کرنا تو وہ کیا ہے وہ خالی تیاری کرنا بھی ایک کیا ہے جرم افینس اگنس جو سٹیٹ ہوتے ہیں وہ سٹرکٹ لائیبلٹی سٹرکٹ لائیبلٹی کیا ہوتے ہیں ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ ایکٹس ریاں نہ بھی ثابت کریں یا منز ریاں نہ بھی ثابت کریں خالی ایکٹ جو ہے کسی ایک چیز پر بھی ایکٹ کیا ہوگا وہ بیس کر سکتا ہے تو پریپریشن ویجنگ وار کی یہ آپ کیا کرتے ہیں کوئی آپ ایمینیشن ایمینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلحہ کٹھا کرنا کوئی من اکٹھے کرنا کس کام کے لیے من اکٹھے کرنا کس کام کے لیے اسلحہ کٹھا کرنا یا کوئی آپ جنگ کے لیے ملک کے خلاف جنگ لگانے کے لیے کسی بغاوت کے لیے تو وہ بھی ایک جرم ہے اور ایک سو تیس کے اندر کیا ہے کہ اگر یہی سیم چیز اگر آپ کچھ کیا کرتے ہیں کہ کنسیل کرتے ہیں خود کو اس لیے کنسیل کرتے ہیں کہ آپ ملک کے خلاف کو جنگ وغیرہ کریں گے چھپ جاتے ہیں سائیڈ پر چلے جاتے ہیں بیک اینڈ پر جیسے آپ کو پتا کہ کچھ لوگ جا کر پہوڑوں میں چھپ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ ملک کے خلاف یہ پریپریشن کرنا ایک سو اکیس اے ایک سو بائیس ایک سو تیس تین سو نینہ نوے کیا ہے پریپریشن کس کی پریپریشن پریپریشن آف دکیتی تو پریپریشن آف دکیتی بھی کیا ہے ایک افنس ہے سمپل کرتا ہوں سب کی سزا کتنی ہے دس سال جتنے پریپریٹری افنسز ہیں چار افنسز موجود ہیں اس کے اوپر الگ لیکچر بھی ہے آپ لوگ سن سکتے ہیں تو سارے پریپریٹری افنسز کی اوپر کیا ہوگئے جناب چار آپ کا دس سال تک سزا ہو سکتی ہے یہ تو کہ پریپریٹری اٹیمٹ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اٹیمٹ بھی ایک مجسٹریٹ کی پیپر میں سوال آیا تھا سندھ میں کہ کیا جی اٹیمٹ جو ہے اٹیمٹ تو کمیٹنڈ افنس کہ یہ بھی افنس ہوتا ہے ہمارے جان میں فورا جاتا ہے سیکشن پانچ سو گیارہ تو بے شک پانچ سو گیارہ پھر آدھی سزا لگے گی تو اس میں کیا ہو گیا اس میں ہمارا تین سو چوبیس تین سو چوبیس تین سو تیرانوے اور تین سو چورانوے یہ چار سیکشن ہمارے کس چیز کے لیے سوری تین سو اٹھانوے ہے یہ تو یہ ہمارے جو چار سیکشن ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں اٹیمٹ پانچ سو گیارہ کہتا ہے کہ ہاف سزا ہو جائے گی کس میں کوئی بھی جرم کون سا جرم کوئی بھی جرم جو ان سیکشن میں بیان نہ کیا گو یہ کیا ہے یہ ہے جناب قتل کے لیے کہ جہاں پر آپ کی سزا کتنی ہو سکتی ہے دس سال تک ہو سکتی ہے اور اگر آنر کلنگ وغیرہ ہے تو اس میں کم از کم پانچ سال تک کی سزا تین سو تیرانوے کیا ہے کسی روبری کی تیاری کرنا اس کا اٹیمٹ کرنا اور تین سو اٹھانوے کیا ہے کسی ڈکیتی کا آپ کا اٹیمٹ کرنا تو یہاں پر کیا سزا ہے یہاں پر آپ کی سات سال تک سزا ہو سکتی ہے تو اٹیمٹ کرنا بھی کیا ہے ایک تو ابھی کیا کیا ہم نے ہم نے اٹیمٹ والے سارے سیکشن اکٹھے کر لیے اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا پریپریٹری والے سارے سیکشن اکٹھے کر لیے اب آ جاتے جناب اپنی دیفینیشن کلاس کے طرف جو میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا سیکشن گیارہ کس کے متعلق ہے پرسن کے متعلق یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہاں پر پرسن کا مطلب ہے کمپنی مرد عورت سب کے سب کیا ہے پرسن ہے اس کے بعد سرونٹ آف سٹیٹ چودہ اور اکیس آپ نے یاد رکھنا ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سرونٹ آف سٹیٹ اور سیول سرونٹ میں کیا فرق ہے سیول سرونٹ میں سارے کے سارے میں آرمی افیسر اور پبلک آپ کے جتنے بھی سرونٹ یہ پی سی ایس والے سی ایس والے سب کے سب یہ آپ کے سیول سرونٹ ہیں اور جو آرمی والے بھی سیول سرونٹ میں سرونٹ آف سٹیٹ کیا ہوتا ہے یہ پرائیویٹ سے اوپر اور سیول سرونٹ سے نیچے یہ جو نیم سرکاری محکمہ یہ جو آپ کے لوکل باڈیز وغیرہ ہوتے ہیں اور مختلف جو گورنمنٹ کیا کرتی ہے اپنے ادارے بناتی ہے اورگنیزیشنز بناتی ہے لوکل آپ کی گورنمنٹس بنائی جاتی ہے تو یہ سارے کیا ہوتے سرونٹ آف دہ سٹیٹ ہوتے ہیں تو سرونٹ آف سٹیٹ عام عوام سے تھوڑا سے اوپر ذمہ دار اور سرکاری ملازموں سے کم ان کے اوپر جو سرونٹ لاز ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے اس کے بعد میں نے سیکنس میں کیا تئیس چوبیس اور پچیس کو کر دیا تئیس کیا ہے یہ آپ کا اکثر آ جاتا ہے کہ جی رونگ فل گین کیا ہے یا رونگ فل لاس کیا ہے تو غلط طریقے سے کسی کی جائداد لینا رونگ فل گین اور غلط طریقے سے کسی اور شخص کو جائداد سے محروم کرنا یہ رونگ فل لاس ہو جائے گا ڈس اونسٹلی کیا ہے ڈس اونسٹلی کا مطلب یہ ہے بے ایمانی کے ساتھ اس میں دو لفظ اپنے یاد رکھنے ہیں کہ جو شخص ہے یہ رونگ فل گین یا لاس کے لیے کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ ڈس اونسٹلی اور فراڈولینٹلی میں آپ نے لفظ کیا یاد رکھنا ہے فراڈولینٹلی میں ایک لفظ آپ نے یاد رہنا کہ ڈی فراڈ کرنے کی غرص سے کسی کی پروپرٹی لینے کی غرص سے جب بھی کوئی ایکشن ہوگا تو وہ کہہ کے لائے گا فراڈولینٹلی ٹائم بہت شارٹ ہے لیکچر بہت طویل ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو شارٹ کرو دیفینیشن کلاس میں نے الگ سے ایکسپلین کی ہوئی ہے اس کے بعد فورٹی کیا ہے افنس افنس کوئی بھی ایسی چیز جو چپٹر فور اس کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسی چیز جو یہ ساری ہم نے سزائے ہیں جو پڑی ہیں یہ سارے کیا پڑے ہیں ہم نے افنس پڑے ہیں چپٹر فور کو چھوڑ کے پھر آگے آجاتا ہے سپیشل لا یہ میں کل بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ سپیشل لا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد لوکل لا کیا ہوتا ہے سپیشل لا کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پرٹیکولر کیا ہے اس کے لیے پرٹیکولر سبجیکٹ پرٹیکولر ایریا جو آپ کے لوکل لا جیسے پریمشن پنجاب کے لیے خالی تو پرٹیکولر ایریا یا ٹیرٹری کے لیے جو لا ہوگا وہ آپ کو ہو جائے گا لوکل لا اور پھر آگے میں نے ترتیب لگا ہے فورٹی فورٹی ایٹ ففٹی ٹو چوالیس کے بعد چار اٹھاون 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 اٹھالیس اٹھالیس کے بعد چار باون میں نے کر دیا تو یہ کیا ہو گیا انجری اچھا یہاں پر اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر انجری اور ہرٹ میں کیا فرق ہے انجری بڑی ٹرم ہے ہرٹ انجری کا ایک بچہ ہے انجری کیا ہو سکتی ہے ہرٹ صرف جسم پہ لگتا ہے انجری دماغ پہ مینٹل دیفرمیشن پہ پراپرٹی پہ کوئی کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو نقصان پہنچاتا تو وہ انجری ہے اور اگر وہ انجری آپ کی ان باڈی ہو جائے گی تو وہ کیا کہہ لائے گا ہرٹ تو ہرٹ ایک ٹائپ آف انجری ہے آن باڈی ہے اور اس کے بعد ویسل آ جاتی ہے ویسل کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایسی چیز کوئی جہاز وغیرہ کوئی کشتی وغیرہ جو پانی کے ذریعے سے سفر کے لیے استعمال ہو اور ہاربر کیا ہے ہاربر ہے کسی بھی مجرم کو پناہ دینا ہاں میہ بیوی پر یہ دفعہ نہیں لگتی میہ بیوی کو دے اگر بیوی میاں کو پناہ دے پھر نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی مجرم کو پناہ دے اس کو کھانا دے پیسہ دے اس کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ پروائیڈ کرے تو اس کو لکھا لگے گا ففٹی ٹو اے ہاربرنگ دا افینڈر کی اس کے اوپر سزا لگے گی ابھی جناب ہمیں سب کچھ کو کرتے ہیں کور اور لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے فنگر ٹپس پر پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ہر لیکچر ڈیٹیل کے اندر موجود ہے ابھی صرف آپ کو میں نے کنیکشن دینے سکھانے تھے وہ کنیکشن میں نے لگا دی ہے ابھی پتہ نہیں آپ کے دماغ کی بطی جلی ہے یا نہیں جلی میری تو بس ہو چکی آپ کی بطی جلی ہے یا نہیں جلی آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں ابھی ہم اس کو ایک بر کرتے ہیں سم اپ کرتے ہیں جناب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کتاب کی طرف اگر آپ لوگوں نے مجھے اس کے اوپر واقعی کوئی اگر کسی کا کمنٹ مجھے نظر آیا تو کیوں اے سو اب تو آسان ہے صرف ایک سو چھ صرف ایک سو چھ سٹھ سیکشن ہے ہم پانچ سو گیارہ سیکشن کو لے کر آگے جناب ایک بورٹ کے اوپر پی پی سی پاکستان پینل کورٹ آن فنگر ٹپس کیسے آیا کہ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ افنس سے پہلے پریپریشن سٹیج کو اکٹھا کر دیا کہ یہ پریپریشن سٹیج کے اوپر اگر کوئی ہے کہ مطلب ابھی جرم کا ایکٹس ریاں نہیں ہوا صرف پریپریشن ہے تو بھی افنس ہے اگر یہ ایک سو اکیس اے میں ویجنگ وار ہے ایک سو بائیس میں کوئی اسلام وغیرہ اکٹھا کردہ ایک سو تیس میں کنسیلنگ کردہ خود کو اور سری نائیٹی نائل اگر پریپریشن آپ در ڈکیتی ہے تو تین سو تیرانوے میں سات سال تک اور ڈکیتی کی کوشش کی تو تین سو اٹھانوے میں بھی سات سال تک اور اگر یہ یہاں پر موجود نہیں تھا تو آپ کو پانچ سو گیارہ میں آدھی پنشمنٹ لاس سیکشن آف دی پی پی سی آدھی پنشمنٹ دی جا سکتی ہے پھر ہم نے دیفینیشن دیکھ لی پرسن کوئی بھی شخص کمپنی شمپنی سب کچھ کس میں آتے ہیں پرسن میں آتے ہیں لاس نجائز طریقے سے کسی کو اس کی پروپٹی سے محروم وغیرہ کرنا ڈس اونسٹلی کیا ہے کہ بددیانتی کے ساتھ اس میں دو لفظ میں نے آپ کو کہہتے ہیں وہی رونفل لاس یہ لفظ یاد رکھنے کیونکہ لفظ آتے ہیں ایم سی کیوز کے اندر سندھ والے لوگ خاص طور پر تو رونفل گین یا لاس کسی کو کرکاس کیا جائے تو یہ ڈس اونسٹلی آ جائے گا اس کی پروپٹی لینا فراڈلینٹلی میں ڈی فراڈکل لفظ یاد رکھنے افنس کوئی بھی چیز ادر دن سیکشن فور کیونکہ وہ جنرل ایکسپشن ہے اس کے بعد سپیشل لا جو کسی خاص سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے جیسے سیون سروس لاز وغیرہ اور لوکل لا جو کسی خاص علاقے کے لیے ہوتا ہے انجری ایک بڑی ٹرم ہے انجری ایک بڑی ٹرم ہے کسی شخص کو کسی بھی طریقے کا نقصان پہنچانا میاں بیوی پر نہیں لگے گا اس کے علاوہ کسی مجرم کو پناہ دینا پھر ہم نے پڑھا پنشمنٹس انڈر سیکشن 53 دس ٹائپ آف پنشمنٹس ہے کون کون سی ہیں جناب سب سے پہلے کیا ہے کساس دیت ارش دمن تازیر اس کے بعد کیا چیز ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائف امپریزنمنٹ امپریزنمنٹ اس کے بعد کیا تھا اس کے بعد سوری اس کے بعد لائف امپریزنمنٹ پھر امپریزنمنٹ اور آخر پہ کیا آگیا ہمارے پاس فور فیچر اف تا پروپرٹی اور کیا آگیا فائل سیکشن 53 54 میں کمیٹیشن ہوئی 55 میں کمیٹیشن ہوئی اور 55 میں کیا ہوگیا صدر کے پاس معافی کے اختیار آگیا 73 چوتر ہمارا کیا ہوگیا کنفائنمنٹ کی طرف چلا گیا سولیٹری کنفائنمنٹ اور 75 مجھے سارے یاد ہوگیا آپ کی طرف دیکھ رہو اور 75 کیا ہوا جناب 75 میں ہم نے کیا کر دیا سزا کو اگر کوئی بندہ دوبارہ کرتا ہے ریپیٹ کرتا ہے تو کس میں چپٹر بارہ اور ستارہ والی صدا اس کو بڑھا دیا پھر ہم نے کیا جناب جنرل ایکسپشن آسان کیا تھا دو مسٹیک تھے دو جج والی بات تھی اور اس کے بعد چار آئی تھے انفینسی انیچورٹی انسینٹی اور انٹوکسکیشن والا چار سی تھے کنسنٹ کمیونکیشن ان گوڈ فیت کمپلشن اور کازنگ سلائی ڈھام اور پھر آپ کا تھا پرائیویٹ ڈیفینس ٹوٹل سیکشن چھتر سے لے کر ایک سو چھے تک آپ کا کیا جنرل ایکسپشن ترتیب سے چلے پھر سب کو اکٹھا کیا ابیکٹمنٹ ایک سو ساتھ کے اندر ایانت کرنا کر دیا پھر اس کے ساتھ ہم نے رکھا کیا کیا انلاف الاسمبلی ایک سو اکتالیس سے لے کر ایک سو چوالیس تک پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ریٹ آگیا ایک سو چھالیس سے لے کر ایک سو اٹالیس تک پھر کومن انٹینشن اور کومن اوبجیکٹ میں کیا فرق تھا کومن انٹینشن میں آپ کا مائنڈ کا میٹنگ ہونا ضروری تھا کومن اوبجیکٹ میں نہیں تھا کومن انٹینشن میں دو لوگ تھے اور کومن اوبجیکٹ میں پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ ابیٹمنٹ بیک انڈ پہ بیٹھ کے کوئی چیز کرنا اور انٹینشن ارادے کے ساتھ آگے جا کر کوئی پلیننگ کر کے جانا اور اوبجیکٹ موقع پر سب کا کٹھ ہو کر کسی جرم کو کرنا تو یہ ہوگی جناب اس کا فرق پھر یہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ایسے اگنس ٹیٹ ایک سو ایک سو تیس تک تھے پھر اس کے بعد جناب ریلیٹنگ ٹو آرمی تھا ایک سو ایک سو ایک سو چالیس اس کے بعد ریلیٹنگ ٹو پبلک کوئی گریشوت وغیرہ ایک سو ایک سٹ ایک سو ایک ہتتر ایسے ریلیٹنگ ٹو الیکشن ایک سو ایک ہتتر اے سے لے کر جے تک کنٹیمٹ آف لا فل او تھارٹی میں ہم نے مین چیز کیا دیکھی ایک سو بیاسی سے دو سو گیارہ جھوٹھی ایف آئی آر کے اوپر کیا لگے گا ایک سو بیاسی سے دو سو دو لو ایک سو بیاسی سے نہیں ایک سو بیاسی دو سو گیارہ کا پرچہ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے دفعہ چوالیس کی خلاف ورزی ہوئی تو ایک سو اٹھاسی کا آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا اور پرجری کوئی عدالت میں جھوٹا بیان دیتا ہے تو اس پر ایک سو تیرانوے کے تحت سات سال کی سزا اس کے بعد کانٹر فیٹنگ دا کوئن جو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پھر دو سو آپ کا ویٹ ان میئرز آ گیا پھر دو سو اٹھسٹھ سے دو سو چرانوے جتنے سارے غلط چیز شراب خانے جوہ خانے اور اس سارے کی ساری چیزیں جو صحت کے متعلق اور آپ کی روحانیت کے متعلق اور آپ کے کردار کے متعلق اس کو خراب کریں وہ یہاں پر فال کریں گی اور افینسز اگیت سٹیٹمنٹو نائنٹی فائیف سی شانی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی اس کے اوپر آپ کی سزا آپ نے دیکھی پھر آگے جناب قتل قتل کی کتنی قسمیں دیکھی چار قتل احمد ارادے کے ساتھ قتل کرنا قتل شبیح احمد ارادہ نہیں تھا زخمی کا ارادہ تھا پر کسی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد قتل خطا کیا تھا قتل خطا میں کوئی مستیک اف فیکٹی مستیک اف لاؤگ اور قتل بس سبب کوئی رونگ فل ایکٹ آب کا تھا ہرٹ کی کتنی قسمیں دیکھی ہم نے چار قسمیں دیکھی جناب ہرٹ کی کون کون سی اطلاف عزو اطلاف صلاحیت عزو شجعہ اور جرہ اطلاف عزو جسم کا حصہ کاٹ دیا صلاحیت عزو حصہ موجود ہے سننے کی صلاحیت ختم ہوگی شجعہ انجری آن فیس آر ہیڈ اور جرہ انجری آن دا لور پارٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کیڈنیپنگ اور ابڈکشن کیڈنیپنگ سات سال سزا ہے کسی چودہ سال سے کم عمر لڑکی یا سولہ سال سے کم عمر لڑکی کو آپ اگر لے کر جاتے ہیں یا تیک یا انسائٹ اس کے لافل گارڈین سے دور تو کیڈنیپنگ اور ابڈکشن ہے اغواہ کرنا زور زبردستی کے ساتھ یا دھوکہ دے کے ساتھ کسی جرم کے ارادے سے کیڈنیپنگ میں جرم تھا یا نہیں تھا ہو گیا پر ادھر جرم ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا عورتوں کے خلاف جو فینسز سے اکٹھے کر دیئے ریپ کے زبردستی زیادتی کرنا کسی عورت کے ساتھ اس کے بعد کیا تھا انیچرل لسٹ کسی عورت مرد یا جانور کے ساتھ بیک سائیڈ سے کچھ غلط کام کرنا اپنی جو اس کو لسٹ کو حوث کو غلط طریقے سے پورا کرنا فورنیکیشن جب لڑکی اور لڑکا تو دونوں کو سزا ہوگی فورنیکیشن میں اور تین سو چوون اے اس میں ڈیس سنٹینس ہے کہ کسی عورت کو نیکڈ کر کے پبلک پر جا کر نمائع کرنا تھیفٹ ایکسٹورشن رابری ڈکیت تھی تھیفٹ کیا تھا جب آپ تھیفٹ یہ تھا چوری شپکے سے کسی کی چیز لے جانا ایکسٹورشن کیا تھا کہ کسی کو ڈراد صرف ڈراد دمکا کے خطرہ نہیں تھا ڈراد دمکا کے کسی کی موویبل ایمووویل چیز ہتا لینا بھتش ہتا لینا اور اس کے بعد رابری میں کیا ہے کہ جب آپ کے تھیفٹ اور ایکسٹورشن میں آگیا کیا آگیا ایمیجیٹ ڈینجر آگیا تو اٹھ بکمز رابری اور جب یہ رابری کرتے ہیں پانچ یہ پانچ سے زیادہ لوگ تو یہ بن جاتی ہے آپ کی ڈکیتی پھر چیٹنگ دیکھا جس کی سزا سات سال چار سو بیس کے اندر پھر مسچیف دیکھا جس میں چار سو ستائیس نقصان کسی بھی چیز کو گاڑی موٹر سیگل بڑا پرچے کٹتے ہیں اس کے اوپر چار سو ستائیس میں نقصان پہنچایا ایمیل کو نقصان پہنچایا چار سو اٹھائیس اگر آگ کے ساتھ یہ سندھ والے پیپر میں سوال تھا وہ چیک والا پرائز وارڈ والا سو روپیسے اوپر والا تو اس میں کیا ہو گیا اس پہ چار سو پینٹس لگے گا کسی بھی چیز کو اور اگر کسی گھر وغیرہ کو آگ لگائی جائے چار سو چھتیس پھر ٹریس پاس کیا ہو گیا جناب ٹریس پاس ہوسٹریس پاس اور لرکنگ ہوسٹریس پاس تین ٹریس پاس خالی کسی کی پروپرٹی میں مداخلت کرنا کسی بھی طریقے سے اور ہوسٹریس پاس کسی کے گھر میں گھس کر اس کو جرم کی رادے سے دھمکی یا کوئی لڑائی شڑائی کی رادے کے ساتھ جانا اور اس کے بعد آگیا کہ لرکنگ ہوسٹریس پاس کیا ہو گیا لرکنگ ہوسٹریس پاس کسی گھر میں جا کر نکب زنی کی رادے سے چوری کی رادے سے ڈکیتی رابری کی رادے سے چھپ جانا ڈکیتی رابری تو خیر نہیں بنے گا چوری کی رادے سے چھپ جانا اس کے بعد فورجری اور فورجری و ڈیمیج سمون ریپیٹیشن اور اس کے بعد تھا فور ایٹی نائن ایف چیک یہ ہو گئے جناب کیا ہمارا پی پی سی آن فنگر ٹپس امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافیت تک یہ سمجھ آ چکی ہوگی اگر پھر بھی کوئی کیوری ہے آن لائن کلاسز ابھی دیفنیٹلی آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ اب یہ اگلے دو تین دن انشاءاللہ آن لائن کلاس کے اندر ہم اس کو سٹیپ وائز کیا کریں گے اس کے جو آپ لوگوں کی کیوریز ہیں جو کیسنز سب کلیر کریں گے اور جو گیٹ والے اور سندھ والے لوگ یہ آپ لوگوں کے لئے تحفہ ہے اس رمضان شریف کا دعا میں مجھے یاد رکھ لینا سی پی سی آن فنگر ٹپس سی ار پی سی آن فنگر ٹپس اور ایک ہو گیا پی پی سی آن فنگر ٹپس اگر اچھے ریمارکس آئے تو آگلا آئے گا کیو ایس آن فنگر ٹپس اور سندھ والے لوگ اگر یہ صرف چار کے چار لیکچر کر لے آئیم ڈیڈ شور کے آپ انشاءاللہ وہ بھی پاس کر لیں گے ایڈیشنل سیشن جج والے لوگ جو سکریننگ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں صرف یہ چیز لا گیٹ والے لوگ صرف یہ چیز وائیوہ والے لوگ جو ابھی ہمارا فرسٹ بیج پاکستان کا کیا ہے پورے پاکستان لوگوں کو مخاتب ہوں کہ جو ابھی نائیت یا ٹیتھ سمیسٹر بڑے پریشان ہے کہ سر مجھے بہت لوگوں کے میسج ہے کہ سر بڑے پریشان ہے وائیوہ کیسے ہوگا تو وائیوہ آپ کی فنگر ٹپس پر آ جائے گا صرف چار پانچ چھ بار آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سننا ہے ہماری لائٹ چلی گئی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کو میں نظر آ رہا ہوں تو اس میں کیا ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ اگر پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو ہم اس کو انٹرٹین کر لیں گے انشاءاللہ آپ کا جو جو سوال ہوگا تمام سوالات کو میں دیکھتا رہوں گا آپ مجھے اس میں کر دیں ابھی میں نے ایک اور اس کا کیا ہے اور وہ یہ سلسلہ ہے کہ کیونکہ میں آن لائن کر رہا تھا بٹ اس میں کافی ایشوز آ رہے تھے آن لائن کے اندر تو آن لائن کے ایشوز کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک حل نکالا ہے اور وہ حل کیا ہے وہ حل یہ ہے کہ اب آج کے بعد ہم دو سیشن کریں گے اور وہ دو سیشن کس طرح کریں گے دو سیشن ایک منصر پاس کر دیں اس کو تو جناب ابھی میں نے کیا کر دی ابھی میں نے آپ لوگوں کی حسانی کے لیے یہ کر دی ہے کہ ایک لیکچر انیشل ہر سبجیکٹ کے لیے ایک انیشل لیکچر ہوگا فنگر ٹپس کا جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے مل گیا پھر اس کے بعد ڈیٹیلڈ لیکچرز ہوں گے جو کہ اس سائٹ پر موجود ہیں اور ایک لیکچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈی جب ہم یہ سارا کچھ کمپلیٹ کر چکے ہوگے اور وہ ہوگا آپ کا پسندیدہ یعنی کہ کوئسچن انسر جیسے میں نے کل پی پی سی کے جب آن لین کلاس لیا تو بہت زیادہ سوال لوگوں نے پوچھے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ بہت سی چیزیں جاننا چاہتے ہیں امبیشیس ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ مجھ سے سوال پوچھتے اگر مجھے جواب نہیں آتا مجھے شرمندگی نہیں ہوتی میں کوشش کرتا ہوں اس چیز کا جواب تلاش کرتا ہوں اور تلاش کرنے کے بعد پھر میرے ہی اس میں کہہ ہوتا ہے کہ نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے تو میں کبھی بھی کوئسچن سے آوائیڈ نہیں کرتا تو ویلکم حضور جو بندہ جس کا جو جو سوال ہو وہ مجھے لکھ کر بھیج دے ویٹس ایپ کر دے سب کے پاس میرے نمبر موجود ہے کوئی پرائیویٹ نمبر میں نے نہیں رکھا ہوا کوئی ای میل کر دے ان باکس کر دے کمیٹس میں تک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو میں انشاءاللہ سب سوالوں کو اکٹھا کروں گا اور ہر ہر سبجیکٹ آپ کسی بھی سبجیکٹ کے متعلق جس کے لیکٹس میں نے اپلوڈ کی ہے آپ لوگ مجھے کوئسچن بھیجنے شروع کر دیں کوئسچن اکٹھے کرنے شروع کر دیں کیونکہ لاسٹ پہ ہمارا ایک ہوگا فیک فریکنٹلی آسکڈ کوئسچن کا ایک لیکچر ہوگا جس میں آپ کے تمام وہ سوال جو آپ پی پی سی کے متعلق یہ پانچ بار پھانسی والے سزا اور اس کے بعد وہ کون سے سزا ہے جو پی پی سی میں موجود نہیں ہے اور کیا کساس معاف ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے متعلق آپ کا جو بھی سوال ہوگا ایک اور ڈیٹیلڈ لیکچر ہوگا انشاءاللہ جس کے اندر آپ کے تمام جو کوئسچنز ہوں گے اس کا میں جواب دوں گا اب میری ہوگی یہ بس کیونکہ میں نے بھی کوٹ بھی جانا ہے تھوڑی دیر تک ساری رات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گزار دیا اب انشاءاللہ مجھے جتنا ٹائم میں نے لگایا ظالموں اس لیکچر کے لیے اس سے آدھا ٹائم بھی اگر آپ اس کو سننے کے لیے لگائیں گے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا تھانکی بری مچ اسلام علیکم